ایک جلہ سلوات کیا کہ اس کا نام کیا تھا بستر اب اسی بستر کو ہم یہاں پر آگے بڑھائیں گے اس کا وہ ڈسٹر یہاں پر ہے چلے بھائی ایک پر ریکارڈ کرتے ہیں بستر کو تو یدی آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جو بستر جلہ ہے اس بستر جلے کا سطھیانا کب ہوا ہے تو ایک جنوری 1948 تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ ایک جنوری 1948 میں ہماری چھتے گڑ میں دو نئے جلو کا سرجم ہوا تھا اس میں سے ایک کیا تھا بستر تھا اور ایک کیا تھا رائی گرد تھا بستر جلے کا سطھیانا اگر ایک جنوری 1948 کو ہوا ہے تو بستر جلہ کا سطھیانا کون کون سے دیسی ریاستوں کو ملا کر ہوا ہے کانکر دیسی ریاست اور بستر دیسی ریاست اگر ہم بات کر رہا ہوں بستر جلے کی تو اسی بستر جلہ کو ہم نے سنبھاگ کا درجہ کب دیا 1981 میں اگر 1981 کو ہم نے اس کو سنبھاگ بنایا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ بستر کا پہلی بار یا بستر جلے کا پہلی بار بھی بھاجر کب ہوا 1998 میں تاریخ کیا ہے 25 مئی 1998 1998 میں کون کون سے نئے جلے کا نرمار ہوا تو کانکر جلہ اور دنتے وارہ جلہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو کانکر جلہ ہے اس کا نام کرن کب ہوا 2003 میں 2003 سے ہم نے کیا بولا اس کو ادری بستر کانکر 2003 میں ہم نے دنتے وارہ کیا بولا دکشڑ بستر دنتے وارہ پھر ہم دیکھیں کہ 2007 آتا ہے اور 2007 میں بھی بستر کا کیا ہوگا بھی بھاجر ہوگا ہمیں دیکھیں گے کہ بستر سے ایک جلہ الگ ہوگا جس کا نام کیا ہوگا نرائن کو اور دنتے وارہ سے ایک جلہ الگ ہوگا نام کیا ہوگا بھی جاپور پھر 2012 میں پھر سے بھی بھاجر ہوگا اور اس بار بستر سے الگ کیا ہوگا کونڈا گاؤں اور دنتے وارہ سے الگ کیا ہوگا سکما تو اس برکار سے ہمارے بستر سنبھاد میں کل ملا کر جلوں کی سنگے کتنے ہوئی ساتھ ہوئی اب آج پھر تیمان میں ساتھ یہاں پر کیا ہے جلہ ہے تو اسی برکار سے اگر میں بات کروں اٹھارہ سو چھپن کی اٹھارہ سو چھپن کو ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے چھتری گھڑ کا جو پہلا ڈپٹی کمیسنر تھا اس کا نام کیا تھا چالسی ایلیٹ اور چالسی ایلیٹ نے ایک بندوبست بنایا تھا جس کو ہم کیا بولتے ہیں لینڈ ریوینیو سیٹلمنٹ بھو راجسو بندوبست اسی بھو راجسو بندوبست میں انہوں نے جکر کیا تھا کہ ہمارے چھتیز گھڑ میں ہمارے بستر کے چھتر میں کل ملا کر جو جمینداری کی جو سنکھیا تھی وہ کتنے تھی سات تو آج اتھارہ سو چھپن میں کتنے جمینداری تھی اسے میں سات تو بستر کے چھتر میں اٹھارہ سو سنتاون میں سات کیا ہوتا جمینداری تھی اور سات جمینداری کیا تھا پہلا آپ کا سکمہ سکمہ میں ہی کیا ہے چنتل نار کیا آپ کا چنتل نار چنتل نار کے بعد کیا ہے بھوپال پٹنم اور بھوپال پٹنم کے علاوہ بھوپال پٹنم کے ہی پاس میں یہ جگہ کیا ہے کٹرو جو آج گیم سینچوری بھی ہے کیا ہے کٹرو اور کٹرو کے علاوہ کیا ہے فٹکیل فٹکیل مندلہ آپ کا تالی پیرو ندی کے کنارے میں یہ جگہ ہے یہ کیا ہے فٹکیل اور فٹکیل کے علاوہ آپ کو کیا ملے گا پرل کوٹ پرل کوٹ جو کہاں پر ہے کانکیر میں اور پرل کوٹ کے علاوہ آپ کو کیا ملے گا اوڑیسا کا کوٹ پار تو 1856 میں ہمارے بستر کا چھتر تھا اس بستر کے چھتر میں اس بستر کے چھتر میں جمعنداری کی جو سنکھیا تھی کتنی تھی ساتھ تھی اور یہ ساتھ جمعنداری کے سندر میں جانکاری ہمیں کہاں سے ملتا ہے چالسی ایلیٹ کا بھو راجسو بندوبست جو اس نے کب تیار کیا تھا 1856 میں دیان دینا یہ ساتوں کے ساتوں جمعنداری کو ہم نے ابولش کیا ہم نے ختم کیا سماپت کیا 1959 میں تو 1959 میں یہ پورے پورے جو جمعنداری سسٹم دی کیا ہو گئی سماپت ہو گئی تو بستر چھتر میں جو جمعنداری سسٹم دی وہ کب سماپت ہوا ہے 1959 میں تو یہ بھی ہم نے پڑا تھا اس کے علاوہ ہم نے بستر کا نام کرن دیکھا تھا اور بستر کے نام کرن کے پیچھے ہم نے یہ جانا تھا کہ ہمارے بستر میں کاکتیوں نے کیا کیا ہے ساسن کیا ہے یہ جو کاکتی ساسک تھے یہ کہاں سے آئے تھے یہ وارنگل سے آئے تھے یہ وارنگل کے چالک کی ساسک میں نے کوئی پورا کہانی بتایا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا پرطاب ردر دیو اور انم دیو کو ہم نے یہ بھی جانا تھا انم دیو کے ساتھ ہمارے بیجاپور کے راستے سے بستر کی اور آنے والی کون دی دنتیشوری ماتا دنتیشوری ماتا کو ہم نے اور کیا بھلا تھا مڑکیشوری دیو اور ہم نے کیا بھلا تھا کاکتی دیو اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو دنتی وارہ میں دو ندی کا سنگم ہے سنکھنی ندی اور دنگلی ندی اور سنکھنی اور دنگلی کے سنگم میں ایک گاؤں تھا جس کا نام کہہ تھا تارالہ گاؤں اور اسی تارالہ گاؤں میں ماتا کا کیا ہوتا ہے پیر فس جاتا ہے جس کے بعد پائل کی کھنکنے کی آواز سنائیں نہیں دیتی ہے کس کو انم دیو کو اور انم دیو کو پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑ جاتا ہے کن کی پریجنس کو ماتا کی اور وہاں پر ماتا اپنے وستر کو کیا کرتی ہے تر کرتی ہے وستر کو تر کرنا مطلب وستر کو کیا کریں گی فیلائیں گی اور وستر کو فیلائنے کی کرنے وہاں اس چھتر کا نام کی ہو جائے گا وسترتر اور یہی وسترتر کی ہو جائے گا وستر اور یہی وستر بات میں کیا ہو جائے گا بستر میں نے بتایا تھا بہاری لوگ وہاں کو وہاں نہیں بولتے کیا بولتے ہیں واہ ویکاس ویکاس وکرم وکرم تو وستر وستر ویہار ویہار یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کل تو اس بقاقت سے بستر کا کیا ہوا نام کرن ہوا اور بستر کے نام کرن کے پیچھے کون ہے دنتیسوری مہ کا اور انم دیو تو یہاں پر ہم نے کاکتیوں کا جو پہلا راجہ وہ کون دیکھا انم دیو کو اور ان کی پتنی جن کا نام کیا تھا راشری دیو جنہوں نے تیرہ سو چوبیس کو دنتیسوری مندل کا کیا کیا تھا نرمان کیا تھا پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ہمارا بستر ہے اس بستر میں جو جگدرپور جو بستر کا کیا ہے مکھیال ہے اس جگدرپور نامک نگر کو بسانے والے دیکھتی کون ہے دلپت راؤ دلپت راؤ نے جگدرپور نامک نگر کا بسایا تھا سترہ سو ستر اسوی میں اور اسی کو اپنی رادھانی کا منایا سترہ سو بہتر اسوی میں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دلپت راؤ تھے وہ سمکالین تھے رتنپور کے ایک ماراتھا ساشت جن کا نام کیا تھا بیمباجی بھوشلے اور بیمباجی بھوشلے نے بھی سترہ سو ستر کو ہی ایک نگر بسایا تھا جہاں آج ہم بیٹھے ہیں اس کا نام کیا ہے بیلاسپور تو بیلاسپور نامک نگر کو بسانے والے کون ہے بیمباجی بھوشلے اور بیمباجی بھوشلے نے بیلاسپور نامک نگر کب بسایا سترہ سو ستر اسوی میں اور بستر نامک نگر کب بسا ہے سترہ سو ستر اسوی میں ہی لیکن ان کو بسانے والے کون ہے دلپت راؤ ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ہم نے ایک سٹارٹنگ کی پہلو ہم نے دیکھا تھے کس کا بستر کا حالی کہ اور بھی ہم نے کافی کچھ پڑا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ بستر میں جب زمینداری سسٹم تھی یا اٹھارہ سو چھپن میں جو بندوبست تھا اس میں کون کون ہوتے تھے پرگناہ ہوتے تھے کتنے پرگناہ تھے نو پرگناہ بھائی اس اٹھارہ سو چھپن کے چال سی ایلیٹ کے بھور راجت سو بندوبست میں کتنے پرگناہ کا ورنن ہے نو پرگناہ کہاں کے بستر چھتر کی بستر چھتر میں اس میں کتنے گڑھ تھے 27 گڑھ تھے پرگناہ کا دیکاری کون تھا تعلق دار اور اس کا سایہ کون تھا کھانے دار تو یہ سب ہم نے پڑھا تھا چلے وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے ہم کیا کریں گے بستر کا میپ بنائیں گے اور میپ کے بعد ہم پھر سے یہاں پہ کیا کریں گے جیلا ٹریسنگ کریں گے تو چلیے ایک میپ بنائیں گے پھر سب میپ بنائنا سب لوگ سبھی پھر سے بنائیں گے سبھی پھر سبھی پھر سے ہمے прошün کو wivesori سبھی پھر کے بعد ہمیں گے چلی پھر سے بنائیں گے سبھی پھر زبا سبھی پھر سے دھلا سبھی پھر سے بنائیں گے تو یہ ہمارا محفی کس کا بستر کا تو یہ ہمارا مانچتر ہے کس کا بستر کا تو میں پھر سے آپ سے پوچھوں گا بستر جلے کا ستھاپ نے کب ہوا ایک جنوری انیس سو ارٹالیس اگر بستر جلے کا ستھاپ نے ایک جنوری انیس سو ارٹالیس تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہمارے بستر جلہ میں جو تحصیل ہے اس تحصیلوں کی سنکھیا کتنی ہے سات کتنی ہے سات اور یہ ساتوں کے ساتوں تحصیل کیا ہے وکاس کھنٹ اور یہ کیسے وکاس کھنٹ ہوں گے آدھی واسی وکاس کھنٹ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے بستر سنبھاگ میں جتنے بھی وکاس کھنٹ ہے وہ سبھی وکاس کھنٹ کیسے ہیں آدھی واسی وکاس کھنٹ اس لئے یہ ساتوں کے ساتوں وکاس کھنٹ بھی کیسے ہوں گے آدھی واسی وکاس کھنٹ تو اگر یہ سات تحصیل ہے تو یہ سات تحصیل کا نام کیا ہے پہلا پہلا کیا ہے پہلا یہ کیا ہوگا آپ کا بستر تو لکھ لیں گے یہ کیا ہوگا آپ کا بستر بستر کے بعد یہ کیا ہے آپ کا بکاونڈ تو یہ ہاں کیا ہے لیکنے کیا آپ کا جگدل پور پھر یہ کیا آپ کا توکا پال توکا پال کے یہاں پر کیا ہے لوہانڈی گوڑا لوہانڈی گوڑا کے نیچے میں کیا ہے بستانار اور بستانار دنیچے میں کیا ہے دربھار تو آپ مجھے بتائیں کہ بھائی آپ کے بستر جلے میں کل ملا کر تیسیلوں کی سنگے کتنی ہے ساتھ ہے اور یہ ساتھ تیسیل ہمارا کیا کیا ہے بستر بکاون جگدل پور دربھار توکا پال بستانار اور لوہانڈی گوڑا تو آپ کے پر بولنا پڑے گا کہ کتنے تیسیل ہیں ساتھ سب کو بولنا پڑے گا کتنے تیسیل ہیں سات تیسیل یہ سات تیسیل کیا ہے پہلا بستر پہلا کیا ہے بستر پھر کیا ہے بکاون بکاون مجھے کیا ہے جگدل پور پھر کیا آپ کا توکا پال پھر کیا آپ کا دربھار پھر کیا آپ کا بستہ نار اور کیا آپ کا لہانڈی گوڑا تو پھر بولنگ پہلے کیا ہے بستر بکاون جگدلپور توکاپال دربا بستہ نار اور لہانڈی گوڑا اور کیا ہے لہانڈی گوڑا تو یہ سب ہمارے کیا ہے تحصیل ہے اور یہ سب ہی تحصیل ہمارے کیا ہے وکاسخنڈ ہے اور یہ وکاسخنڈ کیسے ہیں آدیباسی وکاسخنڈ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر یہ ہمارا بستر جلہ ہے تو ہم کو یہ معلوم ہے کہ بستر جلہ اپنے اتر میں ایک جلہور سیمہ بنا رہا ہے اور یہ جو جلہ ہوگا اس جلے کا نام کیا ہوگا بتاؤ کیا نام ہوگا کونڈا گاؤں تو اس پورے چھتر میں آپ کو ایک جلہ ملے گا کونڈا گاؤں کا دو تحصیل ایک مکڑی اور کونڈا گاؤں تحصیل یہ بستر کے اتری چھتر کو کیا کرے گا سپرس کرے گا تو آپ مجھے بتاؤ کہ بستر اپنے اتر میں ایک جلہور سیمہ بنایا گا کسے کونڈا گاؤں سے یہ جو ہمارا بستر ہے یہ بستر ہمارا اتر پشن میں بھی ایک جلہور سیمہ بنا رہا ہوگا جو کس سے بنا رہوگا بیجا پور سے تو یہ پورے چھتر کس کا ہے بیجا پور کا اگر یہ ہمارا کیا ہے بستر ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا جو بستر ہے یہ اپنے پورے پشن میں ایک جلے کو سپرس کرے گا جس کا نام کیا ہوگا دنتے وارا نام کو جائے گا دنتے وارا تو سب سے اوپر میں کیا ہے کونڈا گاؤں اس کے باجوں میں کیا ہے ویجاپور اور یہاں پر کیا ہے گا دنتے وارا اگر یہ ہمارا کیا ہے بستر جلہ تم کے معلوم ہے کہ بستر جلہ اپنے پورے ڈکشن میں ایک جلے کو سپرس کرتا ہوا نظر آئے گا اور یہ جو جلہ ہوگا اس کا نام کیا ہوگا سکمہ کیا نام ہوگا سکمہ اور یہ اپنے پورے پرو میں ایک راج جی کو سپرس کرے گا جس کا نام کیا ہوگا اوڑیسا کیا نام ہو جائے گا اوڑیسا تو آپ مجھے بتاؤ کہ بستر جلہ کتنا جلہ ور سمہ بنا رہا ہے چار اور چار جلہ ور سمہ کون کون سے جلے سے بنا رہا ہے پہلا کونڈا گان اس کے بعد ویجاپور اس کے بعد دندے وارڈا اس کے بعد سکمہ بولنا پڑے گا باس پہلا کیا ہے کونڈا گان اس کے بعد جو میں بیجاپور اس کے بعد جو میں جنتے وارڈا اس کے بعد جو میں سکمہ اور کتنا راجیبر ایک کسے اوڑیسا سے کلیر ہے اتنا ٹھیک ہے چلیے مطلب میرا یہ جو بھاگ ہے یہ کس کا بھاگ ہے اوڑیسا کا بھاگ ہے بس آپ یہ دھیان دیں نا کہ اوڑیسا کا یہ جو چھیتر ہے یہ ملکان گیری کا چھیتر ہے اور یہاں پر ہم کو دو تین جیلے ملیں گے جس میں ایک کا نام ہوگا کوراپوٹ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر کیا آئے گا کوراپوٹ یہ سب کام آئے گا جو ہم ندی پڑھیں گے بھی تو ٹھیک ہے ٹھیک یہاں پر کیا ہے کالا ہنڈی یہاں پر کیا ہے کالا ہنڈی اور ٹھیک یہاں پر ہے نبرانگ پور کیا ہے نبرانگ پور یہ سب بہت کام آنے والا ہے جو ہم ندی کو ہم دیکھیں گے اندرہواتی کو ہم دیکھیں گے بھاسکل کو ہم دیکھیں گے نارنگی کو ہم دیکھیں گے ادھینتی کو ہم دیکھیں گے تو بھی ہمارے کام آئے گا ٹھیک ہے سبری کو بھی ہم کو دیکھنا ہے اس میں چلو اس کے علاوہ بھی ہم اور بھی پڑ چکے تھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے جو بستر میں ایک نیشنل ہائیوے آتا ہے اور یہ جو نیشنل ہائیوے ہے اس کا نام کیا ہے NS30 NS30 کے علاوہ ایک اور نیشنل ہائیوے سے نام کیا ہے NS63 تو یہاں دو نیشنل ہائیوے کا ہم جن نے جکری کیا تھا ایک کیا تھا NS30 تھا اور ایک کیا تھا NS63 جو NS30 ہے یہ ہمارے چھتی گھڑ کا سب سے لمبا کیا ہے نیشنل ہائیوے اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے بھارت میں سڑکوں کا راستی کرن کب ہوا ہے 1988 کو جب بھارت میں سڑکوں کا راستی کرن ہوا تھا تب بستر میں آنے والا جو نیشنل ہائیوے تھا وہ کیا تھا NS43 نام کیا تھا NS43 اور ان سبھی نیشنل ہائیوے کا رین نمبرنگ کب ہوا 2010 میں اور 2010 سے ہم نے NS43 کو کیا بولا NS30 بولا تو میں یہ بہت سکتا ہوں کہ جو NS30 ہے اس NS30 کا پورانا نام کیا ہے NS43 اور NS43 کا نام NS30 کب بنا 2010 میں تو اسی نیشنل ہائیوے سے ہم کو پرویش کر جانا ہے کہاں پر بستر میں تو چلیے اب ہم پرویش کرتے ہیں کسے نیشنل ہائیوے کرمانگ 30 سے کہاں سہیں گے ہم کونڈا گاؤں سے کونڈا گاؤں سے راجہ گاؤں جوبہ ہوتے ہوئے کیا بولو کونڈا گاؤں سے راجہ گاؤں جوبہ ہوتے ہوئے ہم کہاں پرویش کرنے والے ہیں بستر میں تو یہ ہمارا ایک نیشنل ہائیوے آ رہا ہے اور یہ جو نیشنل ہائیوے سے نام کیا ہے 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 کا جو پورانا نام ہے وہ کیا ہے این ایس 43 اور این ایس 43 کا ری نمبرن کب ہوا ہے 2010 کو کلیر ہے چلی اس کے علاوہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا دنتی وڑا ہے دنتی وڑا کے ادھر میں کیا ہے بیجاپور بیجاپور کا کچھ حصہ یہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے علیکہ بیجاپور کہاں پر ادھر ہے ٹھیک ہے تو بھوپال بٹنم بیجاپور بھوپال بٹنم بیجاپور ہوتے ہوئے ہم کہاں جائیں گے ڈمتی وڑا کا گیدم اور گیدم ہم کہاں چل جائیں گے بستانا اور بستانا سے ہم کہاں جائیں گے توکا پال اور یہ جو آپ کا نیشنل ہائیوے ہیں اس نیشنل ہائیوے کو ہم کیا بلیں گےora sare os 63 کیا بلیں گے ہم آمح alles 63 اور یہ این ایس 63 کا جائے گاانا کبھ documentation تو ہمیں بستر میں ہم کو یہاں پر دو کیا مل رہا ہے نیشنل ہائیوے ایک یہ نیش 63 اور ایک کبھا ہے جو szrandا ابھی فیلال ہم کو کیا پڑھنا ہے NH30 پڑھنا ہے تو چلیے بھائی اگر میں یا اگر ہم سب کو بستر میں پرویز کر رہا ہے یا میں پھر بلوں گا کہ آپ سبھی کو پھر سے کیا کرنا ہے imagination کرنا ہے تو آپ سبھی imagine کریے کہ آپ کے پاس آپ کی گاڑی ہے آپ کونڈا گاؤں سے کہاں جا رہے ہو بستر جا رہے ہو جب کونڈا گاؤں سے بستر جاؤ کہ تو کونسن ایسن ہائیوے NH30 مولنے پڑھے کا پاس کونسا NH30 پہلے کے پڑھے کا راجہ کون راجہ کون کے بعد جوبہ اب جوبہ کے جب آپ آگے بڑھو گے تو آپ کہاں پہنچاؤں گے بستر پہنچو گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک جگہ ملے گا سنابوں کا بھانپوری میں پھر سے پہلے پہلے کیا ملے گا بھانپوری تو سب سے پہلے انٹر کرو کہ آپ کو کیا ملے گا بھانپوری تو یہاں پر کیا ہے بھانپوری تو ایک گاؤں کے ملے گا آپ کو بھانپوری گاؤں اب جب کبھی بھی ہم یہ بھانپوری پہنچیں گے جب کبھی بھی ہم یہ بھانپوری پہنچیں گے تو میں دیکھیں گے کہ بھانپوری کے آس پاس آپ کو بہت سارے کیا دکھیں گے جنگل دکھیں گے آپ کو یہاں بہت سارے سال کے پیڑ ملیں گے کیا پیڑ ملیں گے سال کے پیڑ میں نے اپنی کلاس کے پرارم دی آپ کو دیا تھا کہ بستر کو ہم سال کا دویب بولتے ہیں تو پورے سمپور بستر سمبھاغ میں آپ کو سال کے ورکش اور سگان کے ورکش تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے اور کیوں ملیں گے یہ بھی میں نے آپ کو اپنے پیسلے کلاس میں بتا چکا تھا ٹھیک ہے تو ہم کہاں پہنچ رہے ہیں بھانپوری اب اپنی امیجنیشن کریے کہ آپ بھانپوری پہنچے ہو اور بھانپوری کے آس پاس آپ کو بہت سارے سال کے کیا ملیں گے پیڑی ملیں گے لیکن دھیان دینا یہ جو بھانپوری ہے اسی بھانپوری کے پاس ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے گھوڑا گاؤں کیا گاؤں گھوڑا گاؤں تو بھانپوری کے پاس آپ کو ایک گاؤں مل رہا ہے نام کیا ہے گھوڑا گاؤں اور دھیان دینا یہ جو آپ کا گھوڑا گاؤں ہیں اسی گھوڑا گاؤں کے آس پاس کے چھتر میں صرف گھوڑا گاؤں ہی نہیں گھوڑا گاؤں سے لے کر پورا آپ کا ادھر میں بارسور پڑتا ہے پڑھیں گے بندنتے وڑا تو گھوڑا گاؤں سے لے کر پورا بارسور بارسور سے پورا آپ کا دربہ اس پورے چھتر میں سال کیا ہے بہت بڑے بڑے کیا تھے ورکس تھے لیکن 1971 یہ وہ دینانک ہے جس دینانک میں بھارت میں یا سمپون بھارت میں ایک پروجیٹ چلتا ہے نام ہے پائن پروجیکٹ کیا پروجیکٹ تو وہ جو پائن پروجیکٹ ہے وہ لاغو ہوگا کہاں پر بستر میں اور یہاں لاغو ہونے کے بعد یہاں ہوگا یہ کہ یہاں پر جتنے بھی جو سال کے پیڑ انس ادھکانس سال کے پیڑوں کو کاٹا جائے گا اور کاٹ کر یہاں روپن کیا جائے گا پائن پری کا بلکہ سال پیڑ کے بدلے یہاں کون سا پیڑ لگا جائے گا پائن ٹری پائن ٹری اس لئے لگا جائے گا تاکہ یہاں کے لوگوں کو کیا ملے روزگار ملے پائن کے روپن سے کاغذ فیکٹری کا کیا کاغذ فیکٹری کا ایک سکوپ بنے گا لوگ کاغذ بنانا چالوں کریں گے اُدھیوں کا نرمار ہوگا اور اُدھیوں کے نرمار کے بعد یہاں کے لوگوں کو کیا ملے گا روزگار ملے گا تو اس بھویس کو دیکھتے ہوئے 1971 میں یہاں پر کونسا پروجیٹ لگو ہوا پائن پروجیٹ 1971 سے لے کر 1979 تک 1971 سے لے کر 1979 تک دھڑلے سے یہاں پر سال کے پیڑوں کو کاٹا گیا حالی کہ بہت سارے ایکٹیویسٹ جو اس کا ویروت بھی کی اور لیکن یہاں پر کاغذ فیکٹری کے نرمار کیلئے یہاں پر کیا ہو رہا تھا سال کے پیڑ کو کاٹا جا رہا تھا لیکن آج بھی آج 49 سال بھی چکا ہے لیکن ابھی تک وہ کاغذ کی فیکٹری یہاں پر نہیں بنی یہ چیئے آدھکنا آپ کو یہ دھیان دینا ہوگا کہ یہاں کونسا پروجیٹ تھا پائن پروجیٹ کیا پروجیٹ ہے پائن پروجیٹ اسی پائن پروجیٹ کے انترگت اسی پائن پروجیٹ کے انترگت 1975 میں اسی بھانپوری کے چھتر کے آس پاس ایک اور پروجیٹ آیا اور یہ جو پروجیٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیمبو اینڈ پلپ بود پروجیٹ کیا بولو بیمبو اینڈ پلپ بود پروجیٹ کب 1975 میں تو انیس وجہتر میں ایک اوپ جٹ کونھ کے آئے گا بیمبو اینڈ پلپ پلپ بھوڈ پروجیکٹ لینٹی سیونٹی فائی مین تو انیس ایونٹی فائی مین ایک اوپ جٹ کہا ہیں بیمبو اینڈ پلپ لپلپ جٹ اس کے بعد انیس سو نبی میں یہاں پر ایک اوپ جٹ آئے گا جس کا نام ہوگا کول چوور پروجیکٹ کبولو گول چوور پروجیکٹ تو ایک اوپ جٹ کیا آگا کول چور پروجیکٹ اور یہ جو کولچور پروجیکٹ ہے یہ کب آئے گا 1990 کو اور اس کولچور پروجیکٹ کے تحت یہاں کے لوگ سیوئی سیوئی ایک پرکار کا گو بھی ہے اور گنے گو بھی ہے تو سیوئی ایوام کیکتی کیا بولو کیکتی تو سیوئی ایوام کیکتی کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے روپن کیا جا رہا ہے یہ اوسدیاں ہیں تین اوسدیوں کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے روپن کیا جا رہا ہے اور یہ روپن کاری کب سے کیا جا رہا ہے 1990 سے اور اس پروجیکٹ کو ہم کیا بولتے ہیں کولچور پروجیکٹ تو جیسے ہم بستر میں آ رہے ہیں تو ہم کو یہاں پر تین پروجیکٹ ہم کو مل جا رہا ہے اس میں ایک کا نام کیا ہے پائین پروجیکٹ کب سے کب تک 1971 سے لے کر 1979 تک کیا کیا ہم نے سال کے پیڑ کو کیا کیا کاٹا اور کاٹنے کے بعد ہم نے کیا لگا دیا پائین کی پیڑ کیا کیوں لگایاں تاکہ کاغت اودیوں کا یہاں پر کیا ہو ستھاپنا ہوا اور ہم نے 1990 میں ایک اور ہم نے پروجیکٹ دیکھا اس کا نام کیا ہے کولچور پروجیکٹ اور کولچور پروجیکٹ کے تحت ہم نے کیا 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 سیوئی اور کیکتی کا ہم نے کیا کیا پر روپن کار کیا تو یہ آپ کا بھانپوری ہے اب اسی بھانپوری سے آپ آگے بڑھ جائیے جیسے آپ یہ بھانپوری سے آگے بڑھو کیا ملے گا چیپکا اور جیسے آپ یہ چیپکا جاؤ گے تو میں نے کوئی بتا چکا ہے کل چیپکا جائیں گے تو چیپکا میں کیا چیپکے گا جی کیلسیم کاربونیٹ کیا بولو کیلسیم کاربونیٹ بولنا پڑے گا سب سے پہلے نیس 30 سے انٹر کرو گے بستر میں کیا ملے گا بھانپوری بھانپوری میں کون سا پروجیکٹ پہلا پائین پروجیکٹ اس کے بعد بیمبو اینڈ وڈ پل پروجیکٹ اس کے بعد کولچور پریوجنا آگے بڑھ جائیے کہاں پہنچیں گے چیپکا چیپکا میں کیا چیپکے گا کیلسیم کاربونیٹ کیا بولو کیلسیم کاربونیٹ اور کل بھی ہم میں نے کوئی بتایا تھا آج ہی بتاؤں گا کہ بھائی جو کیلسیم کاربونیٹ کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو کیلسیم کاربونیٹ کا فول فارم کیا ہے بتاؤ سی اے سی او تھری کیا بولو سی اے سی او تھری CACO3 کلو دیت میں آپ کو کہنے اٹھے گا یہ CA پلس پلس اور یہ C پلس 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 کتنا اوکسجن ہے تین کیا ہوگیا O مائنس مائنس O مائنس مائنس اور O مائنس مائنس جب یہ کہاں جائے گا چونہ بھٹی میں ہیٹ ہوگا ہیٹ ہونے کے بعد یہ کیا ہوگا یہ کھندت ہوگا تو یہ دو پلس اور یہ دو مائنس کیا ہو جائیں گے بانڈ بنائیں گے کیا بن جائے گا یہ CAO اور یہ چار پلس اور یہ چار بنائیں گے بانڈ بنائیں گے کیا ہو جائے گا پلس CO2 تو کیا ہو جائے گا CAO پلس CA2 اور یہ CAO کیا ہے چونہ اسی چونہ میں جب ہم کیا ملا دیں گے پانی پانی کیا ہے H2O تو پھر یہ پھر کیا ہو جائے گا reaction CA پلس پلس O مائنس مائنس H پلس OH مائنس یہ O مائنس اور یہ H جوڑ جائیں گے اور یہ بھی کیا بن جائے گا OH مائنس پھر یہ ڈبل بانڈ بنے گا اور کیا بن جائے گا CAO hole twice اور یہ کیا ہوتا ہے بوجھا ہوا چونہ تو یہ بھی ہم نکل پڑھا تھا ٹھیک ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی جو ہمارا چیپکا ہے چیپکا میں ہمیں کیا ملنے والا ہے ایک خنیج ملے گا جس کا نام کیا ہے کیلسیم کاربونیٹ اور اس کیلسیم کاربونیٹ کو ہم کیا بولتے ہیں چونہ پتھر تو بستر کا چونہ پتھر کے چیپکا ہے چیپکا اسی چیپکا کے آگے آپ بڑھو گی تو آپ کیا ملے گا بستر کیا ملے گا آپ کو بستر اور جیسے ہی آپ یہ بستر جاؤ گے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بستر میں آپ کو ایک راجہ ملیں گے اور یہ جو راجہ ہوں گے ان کا نام کیا ہوگا راجہ پرسوتم دیو اور یہ جو راجہ پرسوتم دیو ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے بستر کو اپنی آس تھائی رازدھانی بنائی میں نے کو بتایا تھا کہ بستر کو بستر کو بھی کاکتیوں نے کیا بنایا ہے رازدھانی بنایا ہے بستر کو سب سے پہلے رازدھانی بنانے والے کون تھے پرسوتم دیو لیکن پرسوتم دیو نے بستر کو آس تھائی رازدھانی کا درجہ دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھائی انم دیو نے سب سے پہلے رازدھانی بنایا کس کو مندھو تھا کو پرسوٹم دیو نے رازدھانی کس کو بنایا بستر کو لیکن بستر کو بستر کو ستھائی روپ سے رازدھانی بنانے والے کون تھے دکپال دیو کون تھے دکپال دیو تو بستر کو ستھائی روپ سے رازدھانی بنانے والے کون تھے دکپال دیو اور آس ستھائی روپ سے پرسوٹم دیو میں نے کہا تھا کہ یہی پرسوٹم دیو نے اوڑیسہ کا کیا کریں گے یہ بھرمڑ کریں گے جگنات پوری کا درسن کریں گے اور جگنات پوری کے درسن کرنے کے لیے اپنے پیٹ کے بل سے سرکتے سرکتے کہاں جائیں گے جگنات پوری جائیں گے جگنات پوری جا کر جگنات بھگوان کو یا ارثارت وشنو بھگوان کو یہ کا کریں گے پرنام کریں گے اور پرنام کرنے کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو وہاں کے راجہ ان کو اپہار سورب کیا دیں گے رتھ دیں گے اور رتھ کتنا چکہ سولہ چکہ والا اور اسی سولے چکے کے رتھ سے یہ واپس کہاں پڑھیں گے بستر آئیں گے اور یہاں پر ایک پرو بنے کا نام کیا ہے گونچا پرو تو چھتیزگڑ میں گونچا پرو کی شروعات کرنے والے بیکتی کون تھے پراجہ پرسوتم دے اور آجہ پرسوتم دے کو اوڑیسہ میں کونسی افادی ملے گی رتھ پتی کا یہ کہانی اپن ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم کیا پڑھیں گے چھتیگڑ کا اتحاس پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں آپ کو کون مل گیا کون ملا پروسوتم دے یہ جو آپ کا بستر ہے اس بستر سے پھر ہم آگے پڑھیں گے اور جیسے ہم اس بستر سے آگے پڑھیں گے تو ٹھیک آپ کو یہاں پر ایک جگہ ملے گا جس کا نام کیا ہوگا پرچن پال کیا ملے گا آپ کو پرچن مال اور جیسے آپ یہ پرچن پال جاؤ گے تو اسی پرچن پال میں اسی پرچن پال میں آپ کو بہت سارے کیا ملنے والے ہیں سور ملنے والے ہیں اور کیوں ملنے والے بتاؤ کیونکہ یہاں پر کیا ہے سوکر پرزنن کے اندر ہے ہمارے چھتیگڑ میں کل ملا کر کتنے سوکر پرزنن کے اندر ہیں تین کہاں کہاں پر جگدلپور امبیکاپور اور کونکوری اور کہاں پر کونکوری تو ہمارے چھتیگڑ میں جسپور کے کنکوری میں تو اس میں سے ایک آپ کا جو سکر پرزنن کیندر ہے وہ کہاں پر ہے پرچن پال اسی پرچن پال میں آپ کو ککککٹ ایوم باتتک پرزنن کیندر بھی ملے گا اور ککککٹ ایوم باتتک پرزنن کیندر ہماری صدقات میں کتنے ہیں آٹ اور اس آٹ میں سے ایک کہاں پر ہے ہمارے بستر کے پرچنپال میں اسی پرچنپال میں اور کیا ہے بانس ایوام کاسٹ کا ٹریٹمنٹ پلانٹ ٹھیک ہے تو بانس ایوام کاسٹ متمilor انڈ وود ٹریٹمنٹ پلانٹ کہاں پر ہے آپ کے پرچنپال میں اب اس پرچنپال سے آپ آگے بڑھ جاؤ جب پرچنپال سے آپ آگے بڑھو گے تو آپ کہاں پہنچاؤگے جگدلپور اور جیسے ہم یہ جگدلپور جائیں گے تو جگدلپور میں سب سے پہلے ہم کو ایک بورڈ نجار آئے گا اور ہمیں کیا لکھاؤگا 36 گڑ کی سانسکرتک رازدھانی میں آپ کا ہارد ایک سواگت ہے ہماری چلکڑ میں بہت سارے سانسکرتک رازدھانی ہیں ایک آپ کا جگدلپور ہے ایک آپ کا رازم گاؤں بھی ہے ایک آپ کا بلاسپور بھی ہے اور ایک آپ کا ریگڑ بھی ہے لیکن چونکہ ہم بستر پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ بہت سکتے ہیں کہ بستر کی سانسکرتک رازدھانی وہ کونسی ہے جگدلپور جگدلپور میں جب ہم اور بھرمڈ کریں گے جب ہم اندر جائیں گے تو ہم کیا دیکھیں گے جگدلپور میں سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھیں گے بہت سارے چوراہیں اور ہم یہ معلوم ہے کہ ان چوراہوں کا نرمار کرنے والے ایک کاکتی راجہ تھے جن کا نام کیا تھا ردر پرطاف سہی دیو اور ردر پرطاف سہی دیو نے کب اس چوراہوں کا نرمار کیا انیس سو آٹھ میں تو انیس سو آٹھ میں نگری نیوجن کے تحت انہوں نے یہاں پر چوراہوں کا کیا کیا نرمار کیا اور تب سے ہم بستر کو کیا بولتے ہیں چوراہوں کی نگری بولتے ہیں تو بستر کو چوراہوں کی نگری ہم کب سے بول رہے ہیں انیس سو آٹھ میں اور اس چوراہوں کی نگری اگر ہم بول رہے ہیں تو ان چوراہوں کا نرمار کرنے والے کون آ جاتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ یہ گھیٹی پونی پتا چالو کیے تھے ان کو سینٹ آف جیروسلم بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سینٹ آف جیروسلم اس کے بعد جب آپ اس چوراہوں کو دیکھنے کے بعد خوبصور چوراہوں کو آپ دیکھو کہ آگے میں آپ کو کیا ملے گا ایک راج محل اور اس راج محل میں آپ کو ایک دیکھتی ملیں گے جن کا نام کیا ہے دلپت راو یہ دلپت راو آپ کو بتائیں گے کہ میرا نام کیا ہے دلپت راو اور میں نے ہی اس راج محل کا کیا کیا نرمار کیا میں نے سترہ سو ستر عصوی میں جگدلپور نامک نگر بسایا تھا اور جگدلپور نامک نگر بسانے کے لیے میں نے اس جمین کو کس سے کھردہ تھا جگدو سے تو اس سمیں ایک جگدو نامک بیکتی تھا اس جگدو نامک بیکتی کے نام سے اس چھیتر کا نام کیا تھا جگدو گوڑا کے نام تھا جگدو گوڑا اور اسی جگدو گوڑا کو کھردنے والے کون تھے دلپت راؤ تھے اور اسی دلپت راؤ نے پھر اسی جگدو کے نام سے اس جگدلپور نامک نگر کو بسایا تھا اور کب بسایا تھا سترہ سو ستر اسوی میں اور پھر اس کو اپنی اس نے رازدھانی کا بنایا سترہ سو بہتر اسوی میں ملہ بستر سے رازدھانی کا ستھاندرن کرنے والے جگدلپور میں جو راجہ تھے وہ کون تھے دلپت راؤ تھے پھر دلپت راؤ آپ کو بولیں گے کہ میری ایک پتنی تھی جس کا نام کیا تھا تلاب دیوی نہیں کیا نام تھا سمودر دیوی پھر اسی سمودر دیوی کا کیا ہوگا ندھن ہوگا اور سمودر دیوی کے سمرتی میں یہ ایک جھیل کا اندرمان کریں گے یہی پر اس کا نام کیا ہے دلپت راو ساگر جھیل اور دلپت راو ساگر جھیل آپ کی سمپور چھتیز گڑھ کا سب سے بڑا کیا ہے کرترم جھیل ہے مطلب کیا ہے آرٹیفیسیل لیک ہے جس کا جو ایریا کتنا ہے ساڑھے تین سو ہیکٹیز ہے تو اتنا بڑا یہ کیا ہے تلاب ہے جو کی سمپور چھتیز گڑھ کا سب سے بڑا کیا ہے آرٹیفیسیل لیک ہے جس کے اندرمانتہ کون ہے دلپت راو ہے اور دلپت راو کن کے سمرتی میں سمودر دیوی کے سمرتی میں بولنا تو پڑے گا بہت سالوں بولنی رہو اس کے علاوہ اسی جھیل کے پاس آپ کو کون کون سا مندر ملے گا پہلا بالا جی مندر اور جگنات مندر اور ماؤلی ماتا مندر اور دنتیسوری ماتا مندر اور ہنگلاجین ماتا مندر تو اتنے سارے دیوی دیتاؤں کو ہم یہاں پر کیا کریں گے پرنام کریں گے ہم دنتیسوری ماتا کو بھی یہاں پر کیا کریں گے پرنام کریں گے اور دنتیسوری ماتا کی جو بڑی بہن وہ کون ہیں ماؤلی ماتا ان کو بھی ہم کیا کرنے والے ہیں پرنام اور دنتیسوری ماتا کی سب سے چھوٹی بہن وہ کون ہیں ہنگلا جین ماتا تو ہنگلا جین ماتا کو بھی ہم یہاں پر کریں گے پرنام کریں گے تو یہ ہمارا کیا تھا جگدلپور کا راج محل اور پاس میں کیا دلپترہ ساگر جھل حالیٰ کی جو آپ کا جگدلپور ہے جگدلپور میں ہم کو ایک اور جھل ملتا ہے جس کا نام کیا ہے گنگا منڈا جھل کیا وہ لوگ گنگا منڈا جھل اس گنگا منڈا جھل میں جگدلپور کا چوپاٹی لگتا ہے بتایا تھا کلاب کو میں تو گنگا مونڈا جھیل اس کے علاوہ جب ہم اس بستر کی جگدرپور میں اور بھرمڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کو ایک آرکیو لوجیکل میوزیم ملے گا آرکیو لوجیکل مطلب پراتاتوک کیا سنگرال ہے اور اس پراتاتوک سنگرالے کا ستھاپنا کب ہوا تھا 1988 کو کب ہوا تھا 1988 کو اسی پراتاتوک سنگرالے کے آگے میں آپ کو کیا ملے گا آرکی ملے گا انتھروپالوجیکل میزیم انتھروپالوجیکل میزیم کو ہم ہندین کیا سنگرالے اور اس مانو سنگرالے کا ستھاپنا کب ہوا 1972 کو تو یہاں کتنے میوزیم دو میوزیم کیا کیا انتھروپالوجیکل میزیم اور آرکیو لوجیکل میوزیم انتھروپالوجیکل میزیم کا ستھاپنا کب ہوا 1972 کو اور آرکیو لوجیکل کا 1988 کو پر ہندی میں پورتاتوک سنگرالے کا 1988 اور مانو سنگرالے کا 1972 ٹھیک ہے بھائی یہاں پر بہت سرے کیا ملتے ہیں جنجاتی جیون جنجاتی سنسکرتی آپ کو آپ دیکھ پاتے ہو یہاں پر اسی لئے یہاں پر کیا ہے مانو سنگرالے ہے ٹھیک ہے کس کو کہاں پر جگدلپور میں اسی سنگرالے کو دیکھنے کے بعد آپ پھر سے کیا کرو گے آگے بڑھو گے جب آپ آگے بڑھو گے تو آپ ایک ایگری کلچر کالج دیکھو گے اور یہ جو ایگری کلچر کالج ہوگا اس کا نام کیا ہوگا گنڈہ دھور کرسی مہا ویڈیال ہے کیا نام ہوگا گنڈہ دھور کرسی مہا ویڈیال ہے اس گنڈہ دھور کرسی مہا ویڈیالے کا ستاپنا کا ہوا دو ہزار ایک میں دو ہزار ایک میں آپ کے چھتگڑ میں کتنے کرسی مہا ویڈیالے کا ستاپنا ہوا تھا تین کیا کیا بریشتر چھیدی لال کرسی مہا ویڈیالے کہاں پر بلاس پور میں راج موہنی دیوی کرسی مہا ویدیالے کہاں پر امبی کا پور میں اور گنڈہ دھول کرسی مہا ویدیالے کہاں پر جگدلپور میں تو دوہزار ایک میں ہمارے چھتگڑ میں تین کرسی مہا ویدیالے کا کیا ہوا تھا ستھاپنا ہوا تھا حالی کہ ہمارے چھتگڑ کا پہلا کرسی مہا ویدیالے کہاں بنا تھا ریپور میں اور ریپور میں کب بنا تھا انیس 1964 کو کمنا تھا 1964 کو اور اگری کلچر سمدھی تھا ہمارے پاس ایک یونیورسٹی بھی ہے جو کہاں پر ہے ریپور میں نام کیا ہے اندرہ گاندھی کرسی بشویدیالے جس کا ستھاپنا کب ہوا ہے 1987 کو ٹھیک ہے حالکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی کرسی مہاویدیالے کے پاس اسی کرسی مہاویدیالے کے پاس 1979 کو کیا ہوا تھا میرا کو بتایا تھا نا کہ بھائی 1979 میں ICAR کیا بولو ICAR Indian Council of Agriculture and Research ھیک ہے ICAR جس کا ستھاپنا کب ہوا تھا بتایا تھا 29 sorry 16 July 1929 16 July 1929 ICAR so ICAR was incorporated in 16 July 1929 اسی ICAR نے ایک project چالو کیا تھا اس کا نام کیا تھا NARP اور NARP کا گھٹن کب ہوا تھا 1979 کو National Agriculture Research Program اور اسی NARP کے تحت ہمارے چھتیزگڑ کو کتنے climatic zone میں بھٹا کیا تین تو کبھی بکر آپ سے ایک question پوچھا جائے کہ ہمارے چھتیگڑ کو کتنے agroclimatic zone میں بھٹا کیا ہے تین اور تین کیا کیا ہے جگدلپور امبیکاپور اور ریپور کیا کیا جگدلپور امبیکاپور اور ریپور اور ان تینوں کو ہم نے کیا بنایا ZARS کیا بنایا ہم نے ZARS اسے نام کیا ہے Zonal Agriculture Research Station ہندی میں کیا پردیسک کرسی انساندھان پرچھتر تو ہمارے چھتیگڑ میں کتنے پردیسک کرسی انساندھان پرچھتر ہیں تین کہاں کہاں پر ریپور امبیکاپور اور جگدلپور پھر کل میں نے ایک کو بتایا تھا کہ ریپور کے اندر کتنے RRS ہیں کتنے ہیں پانچ اور یہ پانچ کیا کیا ہے بیلاسپور کا سرکنڈا ریگڑ کا بوئردادر ریگڑ کا بوئردادر اور کیا کوردھا اور کوردھا اور بھاٹا پارا اور بھاٹا پارا کے علاوہ کیا بروندہ فارم اور یہ بروندہ فارم کہاں پر ہے ریپور میں تو بروندہ فارم تو یہ سب کیا ہے RRS تو ہم کیا بولتے ہیں چھتری کرسی انساندھان پرچھتر اور یہ RRS کس کے اندرکت آتے ہیں ZA RS کے اندرکت تو یہ سب بھی بڑا تھا تو ہمارے جگدلپور میں ایک کیا ہے کرسی مہاویدیال اسی کرسی مہاویدیال ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا ایک میڈیکل کالیج اور وہ جو میڈیکل کالیج اس کا نام کیا ہے بلی رام کشیب میڈیکل کالیج اس بلی رام کشیب میڈیکل کالیج کا سامنہ کب ہوا 2006 میں بلی رام کشیب میڈیکل کالیج ہمارے شدیقر کا کونسے نمبر کا میڈیکل کالیج ہے تیسرے نمبر کا سب سے پہلا کونسا ہے جواہا لال نہرو میڈیکل کالیج کہاں پر ریپور میں دوسرا سیمس بیلاسپور تیسرا بلی رام کشیب میڈیکل کالیج جگدل پور چوتھا ریگر نام کیا ہے لکھی رام اگروا میڈیکل کالیج ریگر اس کے بعد میڈیکل کالیج کالیج رازنان کالیج اور ابھی حالی میں کام بنا امبی گابور میں چھے ساسکی میڈیکل کالیج ہمارے کام پر چھتیز گڑ میں یہ سب ہی سٹیٹ میڈیکل کالیج ہے ایک سنٹرل میڈیکل کالیج یہ سب ہم نے کال پڑ چکا ہے اس کے پاس ہم نے یہاں پر اور بھرمڈ کیا تھا جب اور بھرمڈ کیے تھے تو ہم کو یہاں پر ایک اور یونیورسٹی ملے گا اور یہ جو یونیورسٹی بستر یونیورسٹی اور جو بستر یونیورسٹی ہے اس کا ستھابنہ کب ہوا ہے 2008 2008 میں 2008 میں یہاں پر بستر 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 دیکھنے کے بعد جب آپ اور بھرمڈ کرو کہ جگدل پور میں تو یہاں پر آپ کاجو انوسندھان کیندر ملے گا کاجو انوسندھان کیندر تو کچھو نیٹ ریسرس سنٹر آف چھتیزگڑ تو چھتیزگڑ کا کاجو انوسندھان کیندر جب اور آپ بھرمڈ کرو تو یہاں پر کوسا انوسندھان کیندر بھی آپ کو ملے گا کوسا انوسندھان کیندر دھیان دینا کوسا کامپلیکس آپ کے کہاں پر ہے چاپا میں اور ریگر میں یہاں پر کیا ہے کوسا ریسرچ سنٹر تو چھتیزگڑ کا کوسا ریسرچ سنٹر کہاں پر کوسا انوسندھان کیندر کی علاوہ جب آپ یہاں پر اور بھرمڈ کرو کہاں پر جگدر پور میں تو یہاں پر آپ چھتی گڑ کا ہست سل پ کامپلیکس ملے گا کیا ملے گا ہست سل پ کامپلیکس تو یہاں پر چھتی گڑ کیا ہے ہست سل پ کامپلیکس بھی ہے ہینڈلون کامپلیکس بھی ہے کہاں کامپلیکس کامپلیکس کے علاوہ اسی جگدر پور میں آپ سبھی لوگوں کو ایک پارک ملے گا اگرو پارک چھتی گڑ کامپلیکس بھی کامپلیکس جگدر پور میں جگدر پور میں کیا ہے پہلا کاجو انوسندھان کے اندر بولنا پڑے پہلا کیا کاجو انوسندھان کے اندر پھر کوسا انوسندھان کے اندر اس کے بعد ہست کامپلیکس اس کے بات کیا ہے ایگرو پارک پھر سے پول پہلا کیا ہے کاجو انوسندھان کے اندر کوسا انوسندھان کے اندر ہست صرف کامپلیکس اور کیا ہے ایگرو پارک کہاں پر آپ کے جگد role پور میں چلیر یہ پ важ آگے بڑھتے جب ہم یہاں پر اور ہم برحمد کریں گے کہاں پر ہمارے جگدلپور میں تو دھیان دینا اسی جگدلپور سے ہمارے NS63 میں کہاں پر NS63 میں ہم کو ایک جگہ ملے گا اور یہ جو جگہ ہوگا یہ جو آپ کا جگہ ہوگا اس کا نام ہوگا کیا نگرنار نام کیا ہوگا نگرنار اور میں نے آپ کو پتایا تھا کہ اس نگرنار میں ایک کیا بنا ہے سٹیل پلانٹ بنا ہے اور یہ جو سٹیل پلانٹ ہے یہ کس کے سوزنی سے بنا ہے NMDC کیا بولو NMDC National Mineral Development Corporation which can be abbreviated as NMDC NMDC کا اصطابنہ کب ہوا ہے 1958 میں اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے ہائدر آباد اب اس کا چیرمن کون ہے N.Begendr Kumar کی نام ہے N.Begendr Kumar ان کے کیا ہے چیرمن ہے کس کے NMDC کے تو دھیان دینا یہ جو NMDC ہے اسی NMDC کے سوجنی سے آپ کے نگرنار میں کیا بنایا گیا ہے سٹیل پلانٹ یہ جو سٹیل پلانٹ ہے یہ Raw Melt کیا بولو Raw Melt Technology Based جو بولا یہ کیا ہے سٹیل پلانٹ سٹیل پلانٹ کی ہی نہیں پورے ایسیا کہ ہی نہیں پورے ورلڈ کا پہلا ایسا سٹیل پلانٹ ہوتا جو Raw Melt Technology Based ہوتا یہ Raw Melt Technology کیا ہے یہ میں ہم پڑھیں گے جب ہم Chemistry پڑھیں گے اس میں ہم کو پڑھاؤنا ٹھیک ہے تو یہ Raw Melt Technology Based یہ کیا ہے سٹیل پلانٹ ویسو کا پہلا Raw Melt Technology Based سٹیل پلانٹ اس سٹیل پلانٹ کی نرمار کے لیے کئی ہزاروں کروڑوں کا کیا ہوا ہے نیویس ہوا ہے اور 3MT PA جب 3 metric ton per annum اس کی یہ کیا ہے capacity تو اس کی capacity کتنی ہے 3MT PA کس کی نگرنار سٹیل پلانٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سٹیل پلانٹ کا نرمار تو annum DC کے سوجانے سے ہوا ہے لیکن ابھی حالی میں ابھی کچھ مہینے پہلے نرین موڈی سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کا ہم کیا کریں گے de-merger کریں گے NMDC سے اس کا merger ہے وہ اس کا ہم کیا کریں گے ختم کریں گے اور اس کو disinvestment میں ہم رکھیں گے تاکہ کوئی private body اس کو کیا کر پائے investment کر پائے تو اب اس نگر ناج سٹیل پلانٹ کا کیا ہونے والا ہے disinvestment ہونے والا ہے جیسے 2001 میں بالکو کا کیا ہوا تھا disinvestment ہوا تھا بدانتہ گروپ اس کو purchase کیے تھے انیل اگروال تو اب تاٹا سٹیل یا جندل سٹیل کوئی نہ کوئی ایک سٹیل پلانٹ آئے گا جو نگر نار میں اپنا آپ کیا کرے گا نویز کرے گا یہ بھی حالی کا لیا کیا ہے نینہ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی آپ کا نگر نار سٹیل پلانٹ اب دھیان دلنا جب کبھی بھی آپ اس نگر نار سٹیل پلانٹ میں بھرمڈ کرو گے تو آپ ایک سہر جاؤ گے نام کیا نگر نار اور جب یہ نگر نار آپ جاؤ گے تو اسی نگر نار میں آپ ایک مندر ملے گا اور یہ جو مندر ہے اس کا نام ہے جادہیشور مہادیو مندر کیا نام ہے جادہیشور مہادیو مندر تو نگر نار میں آپ کو ایک مندر ملنے والا ہے جس کا نام کیا ہے جادہیشور مہادیو مندر تو جادہیسور مہادیو مندر جادہیسور مہادیو مندر اس کو ہم دیورا مندر بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دیورا مندر وہاں کے لوگ اس کو کیا بولتے ہیں دیورا مندر لیکن اس مندر کا نام کیا ہے جادہیسور مہادیو مندر تو مہادیو کو پرنام کرنے کے لئے آپ کہاں جاؤ گے نگرنار تو نگرنار میں کون سے بھگوان ہے جادہیسور بھگوان وہ کون ہے مہادیو ہے تو مہادیو کو ہم پرنام کریں گے اور مہادیو کو پرنام کرنے کے بعد ہم ایک سٹیل پلانٹ دیکھیں گے جس کی کیپیسٹی کتنی ہے تین تین تی ایم ٹی پی اے جس کا ابھی حالی میں کیا ہوا ہے ڈس انویسمنٹ پروسس چالو ہو گیا ہے کس کا نگرنار سٹیل پلانٹ کا کلیر ہے جیتنا اب آگے بڑھیں گے اب دھیان دینا میں نے دعا تھا بھائی اسی نگرنار کے اوپر میں کیا ہے بکاونڈ کیا آپ کا بکاونڈ اور اسی بکاونڈ کے ایریا میں میں نے آپ کو ایک پہاڑ بتایا اسے نام کہتا جیتگیری کیا بولو جیتگیری یہاں پر کیا ہے جیتگیری اور دھیان دینا اسی جیتگیری پہاڑ کے پاس اسی جیتگیری پہاڑ کے پاس آپ کو ایک جھیل ملے گا کیا ملے گا آپ کو جھیل اور یہ جو جھیل ہے یہ جو آپ کا جھیل ہے اس جھیل کو ہم بولیں گے بینٹی جھرن جھیل کیا بولو بینٹی جھرن جھیل تو اس پہاڑ کے پاس اس پہاڑ کے پاس آپ کو کیا ملنے والا ہے ایک جھیل ملنے والا ہے اور جھیل کا نام کیا ہے بینٹی جھرن جھیل ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا ہے جیتگیری یہ کیا آپ کا جیتگیری اور جیتگیری کے پاس کیا ہے بینٹی کیا بولو بینٹی جھرن جھیل تو آپ کے بستر میں کتنے جھیل ہو گئے ہیں تین کیا کیا دل پت رو ساگر جھیل پھر کیا ہے گنگا منڈہ جھیل اور ایک اور جھیل کیا ہو گیا بینتی جھرن جھیل میں ہو گیا بینتی جھرن جھیل اور یہ کونسا پہاڑ یہاں پر جائدگیری پروت اور اسی جائدگیری پروت کے نیچے میں اسی بینتی جھرن جھیل کے پاس آپ کا ایک مندر ملے کا جسکہ نام ہے جلداری یا جلحری مہدیو مندر کیا بولو جلحری مہدیو مندر تو آپ کو یہاں پر ایک اور مندر ملے گا جس کا نام کیا ہے جلحری مہادیو مندر کہاں پر بینتی جھرن جھیل کے پاس کلیر اتنا آپ لوگوں بن جائے گا ٹھیک ہے چلی آپ آگے بڑھتے ہیں اب چکہ میں نے کیا بول دیا بکاون بول دیا ٹھیک ہے تو دھیان دینا اسی جھیل سے ایک نالہر کا ادگم ہو جائے گا کس کا ادگم ہوگا نالہر کا اور یہ جو نالہ ہوگا یہ جو آپ کا نالہ ہوگا اس نالہ کو ہم بولیں گے مٹنار نالہ کیا نالہ مٹنار نالہ تو آپ کو یہاں پر کیا مل رہا ہے ایک نالہ مل رہا ہے اور یہ جو نالہ ہے اس نام کیا ہے مٹنار نالہ کیا نالہ مٹنار نالہ دھیان دینا اس مٹنار نالہ میں اس مٹنار نالہ میں ساٹھ میگا وارڈ بزلی کا ساٹھ میگا وارڈ ہیڈل پاور سٹیشن سکسٹی میگا وارڈ کیپسٹی کا پن بزلی پریوزنا پرستاویت ہے کتنا ساٹھ میگا وارڈ اور جو ساٹھ میگا وارڈ بزلی کا جو اتپادن ہوگا یہاں پر اس کے لیے بیس میگا وارڈ کا تین یونٹ ڈالا جائے گا کتنا میگا وارڈ کا بیس میگا وارڈ کا تین یونٹ تو آپ دائیے بھائی آپ کے بستر میں ایک پن بزلی پریوزنا پرستاویت نام کیا ہے مٹنار نالا پریوزنا کیا بولو مٹنار نالا پریوزنا مٹنار نالا پریوزنا جب بن کر تیار ہوگا تو وہاں کتنا بزلی کا اتپادن ہوگا ساٹھ میگا وارڈ ساٹھ میگا وارڈ بزلی کے اتپادن کے لیے کتنا یونٹ ہے تین یونٹ پرتی یونٹ کتنا میگا وارڈ بیس میگا وارڈ تو کل کتنا ساٹھ میگا وارڈ کون سا نالا مٹنار نالا کون سا نالا مٹنار نالا کلیر ہے تو یہ بگاوان کے پاس کیا ہے آپ کا مٹنار اور اسی میں کیا ہے پن بجلی پریوزنا کلیر ہے اب دھیان دینا یہ جو آپ کا مٹنار لالا ہے یہ ہوگا کیا کہ ٹھیک یہاں پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے میندری تو یہاں پر ایک گاؤں اس کا نام کیا ہے بولنا پڑے گا نام کیا ہے بھائی میندری میں لنگ دیتا ہوں پھر سا اچھے سے میند میندری گاؤں کیا گاؤں ہے میندری گاؤں اب یہاں پر فوکس کرنا آپ لنو اچھے سے اس کو مٹا دوں میں ادھر کا چلی آپ یہاں پر دیکھنا آپ لیں دیکھیں بھائی سب سے پہلے آپ دیکھو یہاں پر یہاں پر ایک ایریا ہے اس کو ملکان گیری کا پہاڑی ہے یہاں پر اور یہی پر آپ کوئی جگہ ملے گا اس نام ہے کالا ہنڈی کیا نام ہے کالا ہنڈی اسی کالا ہنڈی سے اسی کالا ہنڈی سے ایک ندی کا ادھرم ہے اور یہ جو ندی ہے یہ جو آپ کا ندی ہے اس ندی کو ہم کیا بولیں گے اندرہ وطی ندی کیا دی بولیں گے ہم اندرہ وطی ندی تو یہ آپ کی ایک ندی بہرہی ہے جس کا نام کیا ہے اندرہ وطی ندی جو بلو بلو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ندی کونسی ہے اندرہ وطی کلیر ہے دیکھ رہے آپ کو جو بورڈر بن رہا ہے کس کا بن رہا ہے اندرہ وطی کا تو یہ ایک ندی کونسی ہو گئی اندرہ وطی دھیان دینا جو اندرہ وطی ندی ہے اس کا ادھرم کھاں سے ہے کالا ہنڈی سے اندرہ وطی ندی آپ کا قریب 164 کلومیٹر بہتی ہے اوڑی ساں میں کنہ بہتی ہے 164 کلومیٹر اندرہ وطی ندی قریب 278 کلومیٹر بہتی ہے کھاں پر 36 گھڑ میں حالکہ میرے انوصار تو 233 بہتی ہے بہتی ہے لیکن اب آپ کے پستکوں میں کئی لکھا ہے 278 تو لے لینا لیکن اگر میرے ایک آنڈی چلی ہو تو 233 ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے تو دھیان دینا یہ جو آپ کی اندرہ وطی ندی ہے ایک سی یاد دھنا کئی پستکوں میں یہ لکھا ہے کہ اندرہ وطی ندی کل ملا کر 278 کلومیٹر بہتی وہ غلط ہے اندرہ وطی ندی جو ہے وہ کل ملا کر چاہے میں اوڈیسا 36 گھڑ اور کہاں کی بات کرو تلنگانہ کی یا مہراشت کی یہ کل ملا کر 535 کلومیٹر بہتی ہے تو اندرہ وطی ندی کل ملا کر کتنا کلومیٹر بہتی ہے یہ حضرت کلنا کتنا 535 کلومیٹر بہتی ہے یہ چیز ہمیں جاتا دکھنا اور یہ گوداوری کی دوسری سب سے لمبی سہایق ندی ہے آکہ کئی ایسے پستک ہے جو یہ لکھا ہے کہ گوداوری کی یہ سب سے لمبی سہایق ندی ہے یہ گوداوری کی سب سے بڑی سہایق ندی وہ بالکل غلط ہے یہ گوداوری کی دوسری سب سے لمبی کیا ہے سہایق ندی ہے کونسے ندی اندرہ وطی گوداوری ندی کی جو سب سے لمبی سہایق ندی ہے اس کا نام ہے منجیرہ کیا بولو منجیرہ جو 724 کلومیٹر بہتی ہے کتنی 724 یہ ہمیں ایسا جاتا دکھنا گوداوری کی سب سے لمبی سہائق ندی کونسی ہے منجیرہ میں پڑھاؤں گا جب آپ لوگوں کیا ندی تو اب یہ جان جائے گا آپ لوگوں اچھے سے گدعوری کی سب سے لمبی سہائق ندی کیا ہے منجیرہ گدعوری کی دوسری سب سے لمبی سہائق ندی کونسی ہے اندرآواتی اندرآواتی جو ہے وہ کتنا کلومیٹر پہ رہی ہے 535 کلومیٹر کلومیٹر 535 کلومیٹر اب اتھان دیں نا یہ جو آپ کی اندرابتی ندی ہے یہ بستر کی آکسیجن کہلاتی ہے کہلاتی ہے تو آکسیجن آف بستر یہ بستر کی جیون ریکھا کہلاتی ہے کہلاتی ہے بستر کی جیون ریکھا تو بستر کی جیون ریکھا یا بستر کی آکسیجن کون سے دی کہلاتی ہے اندرابتی ندی کہلاتی ہے کلیر اتنا تو یہ آپ کی ندی کون سے ہو گئی اندرابتی جس کا ادگم کہاں سے ہے کالا ہانڈی سے کالا ہانڈی سے یہ ندی میں پورا پر آؤں گا آپ لوگ کو یہی سے ایک اور ندی بہر ہی ہے یہاں پر نورانگ پور ہے کیا ہے نورانگ پور دھیان دینا یہاں پر آپ کی پستگ بہت گڑھ بڑھ ہے اس کو میں صداری کر دے رہو یہاں سے نورانگ پور سے آپ کی ایک ندی نکلتی ہے نارنگی بھی کیا نکلتی ہے نارنگی کئی پستگ میں لکھا ہے ماکڑی سے نکلتی ہے کہاں سے نکلتی ہے ماکڑی نارنگی مارکڑی سے نہیں نکلتی نارنگی کس نکلتی ہے نورانگپور سے اسی نورانگپور سے ایک اور آپ کی ندی نکلتی نام سندھون ندی کیا ندی سندھون جو راجی میں سندھون پہری اور مہان ندی کے سنگم ہے نا تو سندھون تو سندھون بھی کان سنکلتا ہے اوڑیسا کے نورانپور سے آپ کی کئی پوستق ملے کا ہے دھمتری دھمتری کے میچکا سے تو میچکا سے نہیں نکلتا کانسے نکلتا ہے کانسے نکلتا ہے نورانگ پور سے یہی سے ایک اور ندی نکلتی اس نام ہے بھاسکیل کیا ندی ہے بھاسکیل تیسے میں پڑھاؤں گا جب ہم کیا پڑھیں گے ڈرینیس سسٹم پڑھیں گے یہ یہاں پر ریڈیل ڈرینیس پیٹن بنتا ہے کیا بنتا ہے ریڈیل ڈرینیس پیٹن یہاں سے کئی ندی ریڈیٹ ہو رہی ہے دیکھو یہاں پر کورا پوٹ ہے کیا ہے کورا پوٹ یہاں سے سبری نکلے گی کیا نکلے گی سبری یا اسے نورانگ پور کے بیچے بوجھ سے نکلے گی مچکونڈ ندی کیا ندی مچکونڈ یہاں سے نکلے گی سیلیرو ندی کیا ندی سیلیرو ٹھیک ہے یہ ہم پڑھیں گے جب ہم ڈرینیس سسٹم پڑھیں گے ابھی حلال اپن اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو اپنے کو راستے میں مل رہا ہے تو ایک آپ کو ندی ملنی نام کیا ہے اندرہوٹی ندی اور جو اندرہوٹی ندی ہے اندرہوٹی کے بھی کہانی ہے اندر کی کیا اندرانی اندرانی ہی کیا یہاں پر اندرہوٹی ایسا کہا جاتا تھا کہ ایک بار یہ جو آپ کا پورا ایریا ہے نا کس کا اڑیسہ کا یہاں جگہ ہے نوہ پڑا کیا جگہ ہے نوہ پڑا اور نوہ پڑا میں ایک پتھار ہے جس کا نام ہے سونا بیڑا کا پتھار اور اسی سونا بیڑا کا پتھار میں اسی نوہ پاڑا میں ایک ندی کا ادھگم سے نام ہے ادھینتی ندی یہی ادھینتی ندی آپ کے گریہ بن جاتی ہے کہا جاتی ہے گریہ بن ٹھیک ہے یہاں سے ایک اور ندی ہے تیل ندی کہاں ندی ہے تیل تیل کا بھی ادھگم کہاں سے ہے نورانپور سے ٹھیک ہے نورانپور سے کئی ندیوں کا ادھگم ہے تو کہانی یہ تھا کہ جب اندر اور اندرانی یہ دونوں سونا بیڑا کا پتھار پہنچتے ہیں تو سونا بیڑا کے پتھار کے آس پر بہت سارے چندن کی پیٹ رہوہ کرتے ہیں ان چندن کی پیٹ کو دیکھ کر ان کا کیا ہوا تھا ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا تب ہی اندر نے کس کو دیکھ لیا تھا اوڈینتی کو اور جب اندر نے اوڈینتی کو دیکھا تو اندر کو ہمیسا کیا ہوتا ہے پریم ہو جاتا ہے تو کس سے پریم ہو گیا اوڈینتی سے بھی جب اس کی خبر سنائے دی کس کو اندرانی کو تو اندرانی کہاں بیٹ گئی یہاں بیٹ گئی اندر کو لے کے آئی اور یہاں بیٹ گئی اور یہاں پر ندی کونسی ہے اوڈینتی تو اوڈینتی اور اندر کے بیچ میں کون بیٹ گئی اندرانی اور اندرانی یہاں پر رونے لگی تو اسی کا جو پانی ہے وہ کیا ہے اندراؤتی ہے یہ پڑھیں گے جب ہم کیا پڑھیں گے drainage pattern پڑیں گے تو اب یہاں دیجئے یہاں پر یہ نہ دیکھا ہو گئی آپ کی اندرہ وط اب یہ جو آپ کا مٹنار نالا ہے یہ مٹنار نالا میندری نامہ گاؤں کے آگے میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مارڈوم تو یہاں پر ایک جگہ اس کا نام کیا ہے مارڈوم اسی مارڈوم کے پاس اسی مارڈوم کے پاس یہ مٹنار نالا کسے مل جائے گا کسے مل جائے گا اندرہ وطی سے مل جائے گا لیکن اندرہ وطی سے ملنے سے پہلے اندرہ وطی سے ملنے سے پہلے مٹنار نالا یہاں پر ایک جلپرپات بنا دے گا ایک گاؤں میں جس کا نام کیا ہے میندری گاؤں اور اس جلپرپات کو ہم بولیں گے میندری گھومر وارٹر فال کیا بولیں گے ہم میندری گھومر وارٹر فال تو میندری گھومر وارٹر فال کس میں ہے مٹنار نالا تو مٹنار نالا میندری نامک جگہ میں میندری گھومر کیا بنائے گا وارٹر فال بنائے گا اور یہ جو وارٹر فال ہے اس کی ہائٹ قریب سو میٹر کی ہے سو فٹ کی ہے کنی فٹ کی ہے سو فٹ کی اب ادھیان دینا یہ جو آپ کا میندری گھومر جلپرپات ہے اس میندری گھومر جلپرپات کی قوارے میں اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا گہرا گاج بناتا ہے یہ اتنا گہرا گڑھا بناتا ہے کہ اس گڑھے میں ہاتھی بھی درہا جاتا ہے یعنی ہاتھی بھی دوب جاتا ہے کیونکہ ہاتھی بھی درہا جاتا ہے اسی لیے اس میندری گھومر جلپرپات کو ہم ہاتھی درہا جلپرپات بھی بولتے ہیں تو چھتے کا وہ کون سا جلپرپات ہے جسے ہاتھی درہا جلپرپات کہا جاتا ہے تو کون سا ہے وہ میندری گھومر جہاں دینا بستر بولی میں گھومر کا مطلب کیا ہوتا ہے جل پرپار تو میندری گھومر کو ہم اور کیا بولیں گے ہاتھی درہا وارٹر فال اور ہاتھی درہا وارٹر فال آپ کو کہاں ملے گا میندری میں کس نالہ میں مٹنار نالہ میں مٹنار نالہ میں کیا ہے پن بیزلی پریوزنا کتنا میگا وارٹ کا ساٹھ میگا وارٹ کا کتنے یونیٹ تین یونیٹ کتنے میگا وارٹ کے بیس میگا وارٹ کے تو کونسا نالہ مٹنار نالہ کونسا گاؤں میندری گھومر کا ایک اور نام کیا ہے ہاتھی درہا کے نام ہے ہاتھی درہا ٹھیک ہے کلیر اتنا آپ دھیان دینا ٹھیک یہاں پر اوپر میں پھر کلر میں چینز کر دیتا ہوں سمجھ میں آئے گا آپ لوگ اچھی سوار ٹھیک یہاں پر آپ کو ایک پہاڑ ملے گا کیا ملے گا پہاڑ اور یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو ہم بولتے ہیں کوڈیر پہاڑی کیا پہاڑی کوڈیر پہاڑی تو آپ کے لوہنڈی گھڑا کے اوپر میں آپ کو کیا مل رہا ہے ایک پہاڑ مل رہا ہے اور اس پہاڑ کو ہم کیا بول رہے ہیں کوڈیر پہاڑی یہ کیا ہوگی آپ کا کوڈیر پہاڑی اب دھیان دینا اسی کوڈیر پہاڑی سے بھی ایک ندی کا ادھگم ہے اور یہ جو ندی ہے یہ مارڈوم کے پاس کہاں پر مارڈوم کے پاس مل جاتی ہے کسے اندرہ وطی سے کسے ملتی ہے اندرہ وطی سے تو آپ کو ایک اور یہاں پر کیا ملنے والا ہے ندی ملنے والا ہے اور یہ جو ندی ہے اس کا ادھگم کہاں سے ہے کوڈیر پرورس سے کہاں سے ہے کوڈیر پرورس سے اور یہ جو ندی ہے یہ جو ندی ہے اس کو ہم بولتے ہیں تامڑا بہار ندی کیا دی ہے یہ تامڑا بہار ندی تو تامڑا بہار ندی آپ کو ملنے والا ہے اور اس تامڑا بہار ندی کا جو ادگم ہے وہ کہاں سے ہے کوڈیر پروس سے کہاں سے ہے کوڈیر پروس سے اور دھیان دینا یہ جو تامڑا بہار ندی ہے یہ مارڈوم کے پاس کس سے مل جاتی ہے اندرہ وطی سے جب یہ مارڈوم کے پاس اندرہ وطی سے ملتی ہے اور جب وہ جل پرپات گرتا ہے تو آس پاس آس پاس بہت سارے مییور بہت سارے مییور مطلب کیا مور بہت سارے مور چکنا چلانا چلو کر دیتے ہیں مور کی آواز یہاں آپ کو بہت زیادہ کیا دیتا ہے سنائی دیتا ہے اور دھیان دینا اسی مور کو بستر بولی میں ہم کیا بولتے ہیں تامڑا تامڑا کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے میور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مور تو میور مطلب تامڑا اسی لیے اس جلپرپات کو میور گھومر جلپرپات یا تامڑا گھومر جلپرپات کہا جاتا ہے پیر ہے تو آپ کو یہاں پر ایک اور واتر فال مل رہا ہے نام کیا ہے تامڑا بہار واتر فال اور یہ جو تامڑا بہار واتر فال ہے یہ کس ندی میں ہیں یہ کس ندی میں ہیں تامڑا بہار ندی میں تو تامڑا بہار ندی میں آپ کو کیا ملے گا ایک واتر فال اس کے نام کیا ہے تامڑا گھومر جلپرپات اور اسی تامڑا گھومر جلپرپات کو ہم اور کیا بولتے ہیں میور گھومر جلپرپات تامڑا کا بستر بولی میں مطلب کیا ہے میور تو میور مطلب کیا ہے تامڑا کلیر رہیے اب یہ دھیان دینا اس پورے ایریا کو کیونکہ اس ایریا میں ہمیں بہت زیادہ کیا ملنے والا ہے جل پرپاک ملنے والا ہے اس بستر کے اس لوہنڈی گوڑا کے اس پورے ایریا کو اس پورے ایریا کو ہم ایک گھاٹی کا سب دیئے ہیں اور یہ جو گھاٹی ہے اس کا نام ہے ونطا گھاٹی کیا گھاٹی ونطا تو اس گھاٹی کا نام کیا ہے ونطا گھاٹی تو اس پورے گھاٹی کو ہم کیا بولیں گے وینتا گھاٹی یہ کسی ایکزام میں پوچھا ہوا مجھے ہیں پیسی میں وینتا گھاٹی کہاں پر تو بستر میں ہے تو بستر میں اس پورے گھاٹی کو ہم کیا بولتے ہیں وینتا گھاٹی تو لوھانڈی کنیumbine آپ کیا گھاٹی ملے گا وینتا گھاٹی اور آپ کیا کسی بجیے مل گیا ایک مٹنار نالا اور ایک تامرہ اور ایک جلپہ باؤ کواشن ساتا تامڑا گھومر وارٹر فال اب دھیان دینا اسی بنتہ گھاٹی سے اسی بنتہ گھاٹی سے ایک نالہ آئے گا کہاں سے پونڈا گاؤں سے اور یہ جو نالہ ہے اس نالہ کا نام ہوگا یہ جو آپ کا نالہ ہے اس نالہ کا نام ہوگا کیا کاکڑی نالہ کاکڑی نالہ یہ نالہ کونسا ہے کاکڑی نالہ اسی کاکڑی نالہ کو مارکنڈی ندی بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں مارکنڈی ندی تو بھائی یہ مارکنڈی ندی کس سے مل رہا ہے اور یہاں پر ایک گھاٹ بن رہا ہے اور اس گھاٹ پر مولتے ہیں مارکنڈی گھاٹ یا ککڑی گھاٹ کیا گھاٹ؟ ککڑی گھاٹ کونڈا گاؤں اور لوہانڈی کھڑا کے بیچ میں ایک گھاٹی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ککڑی گھاٹ تو ایک آپ کا یہاں ککڑی گھاٹ اور یہ پھرا کیا؟ و precipitation گھاٹ جب مولو؟ وینتا گھاٹ اور کاکڑی گھاٹ چلے بھائی فیر ریکار کر لیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے بھیا آپ کے جگدلپور کے لوہنڈی گوڑا کے ادھکان شتر کو ہم کونسا گھاٹی بولتے ہیں وینتا گھاٹی بولے بڑے بوس کی بستر کا سب سے سندر گھاٹی کونسا ہے وینتا گھاٹی کیا ہے وینتا گھاٹی جان دینا وینتا گھاٹی کو ہم بستر کا کسمیر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بستر کا کسمیر تو بستر کا کسمیر کیا ہے وینتا گھاٹی ہے کیا وہاں ہمیں بہت سارے کیا ملیں گے جل پرپات ملیں گے آپ مجھے بتاؤ کی بھائی مییور کو بستری بستر کے بولیم ہم کیا بولتے ہیں تامڑا تامڑا کے نام سے ایک ندی کونسی ہے تامڑا بہار تامڑا بہار ندی کا اودگم کانسے ہے کوڈیر پرورت کانسے کوڈیر پرورت تامڑا بہار ندی کونسا وارٹ پر بناتا ہے تامڑا گھومر جل پرپات تامڑا گھومر کو ہم اور کے بولتے ہیں مییور گھومر جل پرپات وہ کونسا جل پرپات ہے جیسے ہم ہاتھی دھرہ بولتے ہیں میندری گھومر جل پرپات اور میندری گھومر جل پرپات کو بنانے والی جو نالا وہ کونسی ہے مٹنار نالا مٹنار نالا میں کتنا میگا وارٹ کا پن بزلی پروزنا ساٹھ میگا وارٹ کتنا یونیٹ تین یونیٹ کتنا مگا وارٹ بیس مگا وارٹ کلیر ہے یہ بن جائے گا آگے بڑھتے ہیں اب دھیان دینا تو بھئی اتنے سارا پانی آ رہا ہے کس میں اندرابطی میں بہت پانی بہت زیادہ آ گیا بھئی یہاں پر آپ کا مٹنار نالہ دے دیا یہاں آپ کو کون دے دیا ہے تامڑا بہار دے دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھو بھئی یہاں پر آپ کو ایک اور ندی ملنے والی ندی ہے نارنگی ندی اور یہ بھی نارنگی ندی مارڈوں کے پاس ہی کس کے پاس مارڈوں کے پاس ہی کس سے مل جاتی ہے اندرابطی میں اور جب یہ اندرابطی میں ملتی ہے کونسے ندی نارنگی ندی تو نارنگی ندی جب اندرابطی سے ملے گی تو نارنگی ندی بہت سارا پانی دے گی کس کو اندرابطی کو پھر نارنگی ندی کی بہت ساری کیا ہے ساہید ندی ابھی ہے نارنگی ندی کہاں جاتی ہے نورانت پوچھنے کرتی ہے اور کہاں جائے گا کونڈا گاؤں اور کونڈا گاؤں میں ہی اس سے بہت ساری ندی ملے گی اس میں ایک کیا نام ہوگا گورڈیم کیا بولو گورڈیم ندی ایک نام ہوگا گورجھار ندی اسے کونڈا گاؤں میں ہیں کیا ندی گورجھار ایک نام ہے جھورا ندی کیا ندی ہے جھورا ایک نام ہے خاولی ندی کیا بولو خاولی وہیں آگے بڑھ جاؤ ایک نام ہے بوروڈا کیا نادی بوروڈا نادی اس کے علاوہ ایک نادی کا نام ہے اس کا نام کیا ہے کیا کیا ہو گیا گوڑ جھار اور کیا ہے جھورا اور کیا ہے خاولی اور یہ کیا ہے بوروڈا تو اتنے ساری نادی یہاں ہیں جو مل رہی ہے اور کیا ہے گوڑیم تو یہ سبھی نادی کسے مل رہی ہے نارنگی سے نارنگی کے پاس پانی کیا ہے بہت زیادہ تو یہ پورا پانی کیس کو دے رہا ہے اندرہ وطی کو کس کو دے رہا یہ اندرہ وطی کلیہ رہی ہے کلیہ رہی ہے اب یہ دھیان دیں گوڑا مل fog اندرہ وطی کے پاس جل اب پانی کی ماطرہ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی تو اتنا پورا پانی کو لے کر ایک پہاڑ سے کیا کرے گا یہ نیچے گرے گا جب یہ نیچے گرے گا تو ایک بڑا سا کیا بنایا گا جل پرپاد بنایا گا اور جل پرپاد کو ہم بولیں گے چتر کٹ جل پرپاد کیا بولیں گے ہم چتر کٹ جل پرپاد تو دھیان دینا اندرہ واتی ندی PRESID چتر کٹ waterfall بناتا ہے اور یہ جو چتر کٹ waterfall ہے یہ جو آپ کا چتر کٹ waterfall ہے یہ چتر کٹ waterfall آپ کے Asia کا سب سے چوڑا کیا ہے جل پرپاد اس کی چوڑائی قریب 980 feet ہے کتنی ہے 980 فٹ تو 980 فٹ اس کی کیا ہے چڑھائی ہے اور 98 فٹ کی اچائے سے یہ گرتا ہے تو 98 فٹ کی اچائے سے گرے گا اور چڑھائی کیتنی ہے 200 میٹر 200 میٹر مطلب 980 فٹ کے آس پر جب یہ پورے اوفان میں ہوتی ہے تو 980 فٹ کے چڑھائی یہ جلپرپاد بناتا ہے اور یہ سمجھت بھارت کا ہی نہیں پورے ایسیا کا سب سے چوڑا کیا ہے وارٹر فال اور اس وارٹر فال کو ہم ایسیا کا نیاغرہ بولتے ہیں یا بھارت کا نیاغرہ تو بھارت کا نیاغرہ یا مینی نیاغرہ کیا بولو مینی نیاغرہ سب سے چوڑی جلپرپاد پورے ورلڈ کی کونسی ہے نیاغرہ فال اسی لئے ہم سے کیا بولتے ہیں مینی نیاغرہ کس کو چترکوٹ جلپرپاد کو تو چترکوٹ جلپرپاد یہاں پر آپ کو مل رہا ہے تو یہ ندی کی کونسے دی مل رہا ہے یہ آپ کو کون سے دین مل رہا ہے آپ کو اندرہ وطین لی لیکن پانی کون دیا نارنگی ندی تو نارنگی ندی سے ملنے کے بعد اندرہ وطین ندی جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک بہت چوڑا کیا بناتا ہے جلپرپات بناتا ہے اس کا نام کیا ہے چترکوٹ جلپرپات اسی چترکوٹ جلپرپات کے پاس آپ کو ایک مندر ملے گا اس نام ہے اومہ محیشور مندر کیا مندر اومہ محیشور مندر اسی عومہ محیصور مندر کے پاس آپ کو ملے گا محیصہ سور مردانی مندر کیا بولو محیصہ سور مردانی مندر محیصہ سور مردانی مندر تو عومہ محیصور مندر اور محیصہ سور مردانی مندر کہاں پر چترکوٹ جل پرپات کے پاس صد ما ہے کہ یاد نہیں آ رہا ہے پکا چلیے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے جگدلپور سے سولہ کلومیٹر کی دوری میں جگدلپور سے سولہ کلومیٹر کی دوری میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کٹنگی کیا نام ہے کٹنگی اسی کٹنگی کے پاس اسی کٹنگی کے پاس اندرمتی ایک اور جلپرپات بناتا ہے جس کا نام ہے چتردھارہ جلپرپات کیا بھولو چتردھارہ جلپرپات تو آپ کو ایک اور جلپرپات ملے گا اس کا نام ہے کٹنگی میٹا وارا یہ ایریا ہے میٹا وارا بولتے ہیں تو چتردھارا وارٹر فال کیا وارٹر فال چتردھارا وارٹر فال یہ بھی کو ملائے گی اندرہ وارتی چترکٹ بھی بنایے گی کون اندرہ وارتی اور چتردھارا بھی کو ملائے گا اندرہ وارتی بس یہ اگناہ کی چتردھارا کو ککر گھومر وارٹر فال بھی کہا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ککر گھومر کیا گھومر ککر ککر مطلب کتا یہ نہیں کہ کتا یہاں پر گر رہا ہے نام کیا ہے ککر گھومر وارٹر فال تو دھیان دیجئے کہ یہاں پر ہمارے چھتگر میں ایک ککر ندی بھی ہے یہ ندی ہے ککر ندی یہ کسی ایکزام میں پوچھا ہے آپ کے ککر ندی کہاں بھیتی ہے تو ککر ندی نرائن پور میں بھیتی ہے جو نرائن پور سہر ہے نا وہاں پر کیا بھیتی ہے ککر ندی بھیتی ہے ککر ندی ایک اور ندی ہے ککرائی ککرائی ندی جو کانکر میں بھیتی ہے کانکر میں بھیتی ہے کانکر میں تو کانکر میں کیا بھیتی ہے ککرائی ککر کہاں بھیتی ہے نرائن پور میں اور ککر گھومر کیا بھولو ککر گھومر وارٹر فال کہاں پر ہے بستر میں تو بستر میں آپ کے ایک وارٹر فال ملے گا نام کیا ہے ککر گھومر وارٹر فال اور ایک ککر دیو مندر بھی ہے ککر دیو مندر آپ کو کہاں ملے گا بالود میں بالود میں خپری میں کہاں پر خپری تو بالود میں کیا ملے گا ککر دیو مندر نرائن پور میں کیا ملے گا ککر ندی کانکر میں کیا ملے گا ککرہی ندی اور جگدل پور کے پاس کیا ملے گا آپ کو ککر گھومر وارٹر فال اور اس ککر گھومر وارٹر فال کو ہم اور کیا بلتے ہیں چتردھارا وارٹر فال کیا بولی گا तोपार वाटरФॉल اسی کے آگے میں آپ کو ایک اور वाटरFFॉल مِلے گا اس نام油 توپार वाटर्फॉल کیا وाटर्फॉल توپार T-O-P-A-R کیا توپार وाटर्फॉल کیا بلو توپार वाटर्फॉल یہ مارڈوم کا ایریا ہے کیا ایریا یہ مارڈوم ٹھیک ہے لहنڈی گودہ میں کیا مارڈوم توپار وارٹر فال اسی توپار وارٹر فال کے آگے میں اب یہاں جگہ نہیں ہے تو اب یہ دیکھ لو اسی توپار وارٹر فال کے آگے میں آپ کو ایک اور وارٹر فال ملے گا جسے نام ہے جھاپی درہا وارٹر فال کیا ہے جھاپی درہا وارٹر فال کیا ہے جھاپی درہا وارٹر فال تو کیا کہہ وارٹر فال ہوگی بھائی توپار وارٹر فال اور جھاپی درہ وارٹر فال اور اور کیا ہے ککر گھومر وارٹر فال اور چتر اور اب بولنا پڑے گا بھائی پہلا کیا تھا میندری گھومر سب سب پہلا کیا ہے میندری گھومر میندری گھومر کو ہم اور کیا بولیں گے ہاتھی درہ آگے میں کامڑا گھومر کامڑا گھومر کو اور کیا بولو گے مئیور گھومر آگے میں چترکوٹ جبرپال چترکوٹ کے بعد چتردھارہ وارٹر فال چتردھارہ کے کون نام کیا ہے کوکور گھومر وارٹر فال اور کیا ہے یہاں پر توپار وارٹر فال اور کیا ہے یہاں پر جھاپی درہ وارٹر فال اور کوئی وارٹر فال ہے یہاں پر جھاپی درہ اور کوئی جو پتا پائے گا ایک ہاں وارٹر فال ہے یہاں پر ہے یہاں پر یہاں بہت سارے وارٹر فال ہیں ٹھیک ہے اور اس پورے ایڈیا ہم کیا بولتے ہیں بنتا گھاٹی کیا گھاٹی ہے یہ بنتا گھاٹی ٹھیک ہے اس لئے اس کو ہم کیا بولتے ہیں بسترکہ کسمیر لیکن آپ کو یہاں پر بہت سارے کیا ملتے ہیں وارٹر فال یہاں پر ایک اور وارٹر فال ہے جھاپی درہا وارٹر فال کے آگے میں جگالی درہا وارٹر فال ہے کیا ہے جگالی درہا وارٹر فال تو جھاپی درہا وارٹر فال کی ٹھیک آگے میں آپ کو ایک اور وارٹر فال ملتا ہے جگالی درہا وارٹر فال جگالی درہا وارٹر فال ٹھیک ہے مطلب آپ کو بہت سارے یہاں پر کیا مل رہے ہیں وارٹر فال مل رہے ہیں ٹھیک اب یہ دہان دینا یہ جو آپ کا چترکوٹ تھا ہم چترکوٹ میں تھے تو چترکوٹ کے پاس آپ کو ایک جگہ ملے گا جس کا نام ہے یہ چترکوٹ ہے آپ کا تو چترکوڑ کے پاس آپ کو جگہ ملے گا اس نام ہے گھومرمند کیا بولو گھومرمند اور جو گھومرمند میں ایک پراشن آپ کو کیا ملے گا سیومندر تو پراشن سیومندر آپ کو ملنے والا ہے کہاں پر گھومرمند میں اور اس گھومرمند کے سیومندر کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس گھومرمند کے سیومندر کا نرمار کرنے والی یا نرمار کرنے والی ایک رانی تھی جس کا نام تھا گنگ مہا دیوی کیا بولو گنگ مہا دیوی تو دھیان دینے جب ہم اتحاس پڑھیں گے تو اتحاس میں ہم کو ایک چھندک ناغونس ملے گا چھندک ناغونس میں ہم کو ایک راجہ ملے گا جس کا نام ہے سومیشور دیو یہ وہی سومیشور دیو ہوں گے جن کو ہمارے ردنپور کے راجہ جاجل دیو ان کی پوری پتنی کو اٹھا کر لے آئیں گے کہاں پر اپنے رازدھانی جاجل پور جانجگیر میں سومیشور دیوoshing پرطاپی راجہ سومیشور دیو کے جو ماتا تھی ان کا نام کیا تھا گنڈ مہا دیوی ان کی پتنی کا نام کیا تھا گنگ مہا دیوی اور انہی گنڈ مہا دیوی اور گنگ مہا دیوی نے بہت سارے مندلوں کا کیا کیا ہے نرمان کرائی یسے بارسور کا بتیسہ مندل بارسور کا بتیسہ مندل نرائین پال اب نرائین پال میں نے بولا ہی ہے یہاں پر کیا ہے آپ کارپ کونٹا کان اور جبستر کے بیچ میں کیا ہے نرائن پال اس نرائن پال میں بھی گنڈ مہا دیوی اور گنگ مہا دیوی نے وشنو مندر منایا ہے یہاں وہ وشنو مندر کے سمو ہیں اور یہ سبھی مندروں کا جو نرمان ہے وہ کون کی ہے گنڈ مہا دیوی اور گنگ مہا دیوی اسی سرینی میں اس گھومر مند میں بھی ایک کیا ہے ایک پراشین مندر اور اس پراشین مندر کا بھی نرمان کرنے والے کون ہیں تو گنگ مہا دیوی تو چھتنک ناکبنسی رانی نے یہاں ایک مندر کا نرمار کیا اس نے نام کیا ہے گھومرمند مندر کیا بولو گھومرمند سیو مندر اور ٹھیک اوپر بھی نرائن پال بھی ہے وہاں پر بھی کیا ہے تو وشنو مندر گنگ مہا دیوی اور گنڈ مہا دیوی گنگ مہا دیوی اور گنڈ مہا دیوی یاد رہے گا اب یہ بہت بچا ہے یہ ٹھیک ہے چلو کلیر اتنا اتنا ایریا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو بن جائے گا یہاں تک آگے بڑھا جائے پن چلے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دھیان دینا اب واپس آجو ونطا گھاٹی سے ونطا گھاٹی ہم کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ بھائی ونطا گھاٹی ہمارے بستر کا کیا ہے کشمیر اب واپس آجے کہاں پر جگدرپور جب اس بار جگدرپور آپ واپس آئیں گے تو اب ہم اس بار جگدرپور سے کہاں جائیں گے دنتے وارا گیدم کی اور جب دنتے وارا گیدم کی اور جائیں گے تو یہ دھیان دینا اچھا ایک چیز اور دھیان دے دو یہ جو آپ کا جو ونطا گھاٹی یہ ایریا ہے نا یہ لوہانڈی گوڑا اسی لوہانڈی گوڑا سے شروعات ہو جاتا ہے ایک پہاڑ جس کا نام ہے بودھاٹ پہاڑی کیا پہاڑی بودھاٹ اور اس دنتے وارا کے بارسور تک یہ پہاڑی آتا ہے بودھاٹ پہاڑی اور یہاں پر اندرہوٹی میں ایک پریوزنا ہے کونسا بودھاٹ پریوزنا جو کی پرستاویت ہے پانچ سو میگا وارڈ بجلی کا اُتھ پادل ہوگا کتنا میگا وارڈ پانچ سو میگا وارڈ ایک سو پچیس میگا وارڈ کے چار انٹ وہ پورا پڑھاؤں گا میں جب ہم دنتے وارا پڑھیں گے کئی پوستق میں بودھاٹ پریوزنا کو بکاواند ہی لکھ دیئے بکاواند میں کیسے ہوگا بودھاٹ پہاڑی تو دنتے وارا میں ہے اور بودھاٹ پریوزنا جو ہے وہ دنتے وارا کے بارسور کے پاس ہے ٹیک ہے ادھکاس پوستق میں کہاں دیا ہے بکاواند تو دھیان دینا بکاواند میں دوسر پریوزنا ہے کونسا متنار نالا پریوزنا کیا پریوزنا ہے متنار نالا پریوزنا بودھاٹ پریوزنا کہ آپ پر آئے گا بارسور کے پاس کہاں پر دندے وڑا میں ٹک اب دھیان دنا یہ جو آپ کا بستہ نار ہے اس بستہ نار اور اس دندے وڑا کی بیچ میں ایک پہاڑی سرینی ہے اور اس پہاڑی سرینی کو ہم بولتے ہیں ٹانگری ڈونگری پہاڑی کیا پہاڑی ٹانگری ڈونگری پہاڑی تو یہ پہاڑ کونسا ہے ٹانگری ڈونگری پہاڑی کیا بھولو ٹانگری ڈونگری پہاڑی اور اسی ٹانگری ڈونگری پہاڑی کے پاس آپ کو ایک گھاٹ ملے گا اور یہ جو گھاٹ کو ہم بولیں گے بستہ نار گھاٹی کیا گھاٹی ہے بستہ نار گھاٹی تو ٹانگری ڈونگری پہاڑی میں کونسا گھاٹی بستہ نار گھاٹی کیا گھاٹی ہے بستہ نار گھاٹی اور اسی بستہ نار گھاٹی کے پاس سے ایک نالہ نکلے گا جس کا نام ہے تویر نالا کیا نالا تویر نالا تو یہاں سے نالا نکل جائے کونسا تویر نالا جو آگے جر کر تویر نالا جفرپاد منائے گا کہاں پر دنتی وارہ میں وہ پڑھیں گے بند دنتی وارہ میں بھائی دھیان دینا کہ یہاں پر کونسا گھاٹی ہے بستانار گھاٹی تو دھیان دینا نیستل ہے گا مانگ 63 اس سے ہم انٹر کریں گے اب کہاں پر بستر جلا میں تو سب سے پہلے ہم کو ایک گھاٹی ملے گا جس کا نام کیا ہے بستانار گھاٹی اسے بڑے کلے پال گھاٹی بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بڑے کلے پال گھاٹی اس کا ایک اور نام کیا ہے بڑے کلے پال بستانار کا ایک اور نام کیا ہے بڑے کلے پال میں لکھ دے رہا ہوں بڑے کلے پال تو بستانار کا ایک اور نام کیا ہے بڑے کلے پال اس لئے ہم ایک اور کیا مولیں گے بڑے کلے پال گھاٹی تو یہ کیا ہے بستانار گھاٹی اسی بستانار گھاٹی کے ٹھیک آگے میں آپ کو ایک جگہ کیا ملے گا توکا پال کیا ملے گا آپ کو توکا پال تو یہاں پر کیا ہے بستانار گھاٹی آگے میں کیا ہے توکا پال اور جب کبھی بھی اب یہ توکا پال جاؤ گے تو اس توکا پال کے پاس آپ کو بہت سارے کیا ملیں گے کیمبر لائٹ چٹان ملیں گے کیا ملیں گے آپ کو کیمبر لائٹ چٹان تو توکہ پال میں آپ کو کیا چٹان ملے گا کیمبر لائٹ چٹان اور دھیان دینا کہ کہیں پر بھی اگر آپ کو کیمبر لائٹ چٹان ملتا ہے تو کیمبر لائٹ چٹان اگر مل رہا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چھتر آپ کا ایسا چھتر ہے وہ چھتر آپ کا ایسا چھتر ہے جہاں سے آپ کو پریسیس سٹون ملنے والا ہے اور سب سے زیادہ پریسیس سٹون اگر کچھ ہوگا تو وہ کیا ہے ڈائمنڈ مدد اگر میں کبھی بھی یہ بولو اگر میں کبھی بھی یہ بولو کہ یہاں پر کمبر لیٹ چٹان ہے تو اب ترند کیا بول دوں گے کہ وہاں پر کیا ملنے والا ہے ہیرہ ملنے والا ہے کیا ملے گا ہیرہ جسے گریہ بند گریہ بند ایک ایسا جگہ ہے جہاں بہت جگہ میں ہمیں کیا ملتا ہے کمبر لیٹ چٹان ملتا ہے پائلی اکھنڈ سے لے کر پورا جو ٹیمپل کا ایریا ہے دیو بھوک کا ایریا ہے وہاں کیا ملتا ہے کمبر لیٹ راکس ملتے ہیں اس لئے وہاں پر کیا ہے ہیرے کا خدان تو یاد اتنا آپ کا جو توکا پال ہے کیا پال ہے توکا پال تو بستر کے توکا پال کے پاس جتنے بھی جو چٹان ہے ان چٹانوں میں پائے جانے ان چٹانوں میں کیا ملے گا ہیرہ تو بستر میں ہیرہ کہاں ملتا ہے توکا پال ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے بھائی ان اشٹی تری سے پرویس کریں گے کہاں پر بستر میں بستانار گھاٹی سے ہم کیا لیں گے بستہ لیں گے لوگیں بستہ بلکل لے لینا بھائی بستہ بستہ لے کے کہا جائیں گے توکا پال اور توکا پال میں جا کر کیا دیکھیں گے ہیرہ اور پورے ہیرہ کہاں ڈالوگے بستہ میں ڈالوگے چلیے بھائی تو بھو یہ کیا ہے آپ کا ان اشٹی تری کونسا گھاٹی بستہ نار گھاٹی کیا نالا تویر نالا کیا نالا تویر نالا بستہ نار گھاٹی کے آگے میں کیا ہے بستہ نار بستہ نار سے کیا لوگے بستہ کہاں جاؤگے توکا پال توکا پال میں کیا ملے گا ہیرہ کیا ملے گا آپ کو ہیرہ تو آپ مجھے بتاؤ بھئے جگدلپور میں یا بستر کا ہیرے کا چھتر کونسا ہے توکا پال کیا آپ کا توکا پال اور اسی ہیرے سے اسی ہیرے سے دھیان دینا ٹھیک یہاں پر ایک جگہ آپ کو ملے گا اس نام ہے ہیرانار یہ نام ہے ہیرانار تو یہ آپ کا کیا ہو گیا ہیرانار یہ کیا ہو گیا آپ کا ہیرانار تو اوپر پر جگہ کیا آپ کا ہیرانار اور دھیان دینا جو آپ کا ہیرانار ہے جو آپ کا ہیرانار ہے وہاں پر ایسار سٹیل پلانٹ پستاویت ہے یہاں پر بھی ایک سٹیل پلانٹ آ رہا ہے جس کے نام کیا ہے اسار کیا بھلو اسار ای ڈبل ایس اے آر اسار گروپ سنے ہوگے اسار پیٹرولیم اسار گروپ مطلب ووڈا فون جو ووڈا فون کمپنی ہے وہ کس گروپ کی ہے اسار گروپ کی ہے حچ ووڈا فون تو اسار کمپنی کا یہاں پر کیا رہا ہے سٹیل پلانٹ تو بخستر میں وہ کون سا ایریا ہے جہاں اسار کمپنی کا سٹیل پلانٹ آ رہا ہے ہیرانار وہ کیا ہے آپ کا ہیرانار اور دھیان دینا میں نے آپ کو یہاں کیا بڑھا تھا لوہانڈی گوڑا پڑھا تھا یہ لوہانڈی گوڑا ہے تو اس لوہانڈی گوڑا میں بھی ایک سٹیل پلانٹ آ رہا تھا جس کے نام ہے ٹاٹا سٹیل پلانٹ 2008 سے یہاں ٹاٹا سٹیل پلانٹ اپنا پورا لینڈ ایکیوزیشن تو 2005 میں بول دیا گیا تھا کہ لوہانڈی گوڑا میں ہم کیا ڈالیں گے سٹیل پلانٹ ڈالیں گے 2008 میں اپنا پورا یہ پروجیٹ یہاں پر لے کے بھی آگے کون ٹاٹا گروپ ٹاٹا سٹیل لیکن نقسلی سمسیہ اور لوکل راجنیتی کے کارن پوری یہاں پر ٹاٹا نے پورا جمین بھی ادھگرن کر چکا تھا لیکن لاسٹ یئر ہی 2018 میں 2019 میں ٹاٹا نے یہاں سے اپنا پورا سٹیل پلانٹ کر لے لیا واپس لے لیا تو بستر میں وہ کون سا ایریا تھا جہاں ٹاٹا سٹیل پلانٹ 2008 سے پرستاویت تھا کون سا ہے وہ لوہانڈی گوڑا کیا بولو لوہانڈی گوڑا تو لوہانڈی گوڑا کہاں پر آ رہا تھا کہاں پر آ رہا تھا ٹاٹا سٹیل کہا رہا تھا لوہانڈی گوڑا میں اور ٹاٹا نے ویڈرو اس لی بھی کیا کہ اس کو پتا تھا کہ نگر نار میں کیا بن گیا ہے سٹیل پلانٹ اور آگے چل کر اس کا کیا ہوگا ڈس انویسمنٹ اور میں تب جا کر کیا لے لوں گا نگر نار سٹیل پلانٹ کو اس لیے لوہانڈی گوڑا میں اب سٹیل پلانٹ نہیں کھل رہا تو لوہانڈی گوڑا میں کون سا سٹیل پلانٹ پرستاویت تھا ٹاٹا سٹیل پلانٹ ہیرہ نار میں کون سا سٹیل پلانٹ پرستاویت ہے اور توکہ پال میں آپ کو کیا ملے گا کیا ملے گا کیمبر لائٹ چٹان ملے گا کیمبر لائٹ چٹان ملے گا کیا ملے گا آپ کو ہیرا کیا ملے گا آپ کو ہیرا اسی توکہ پال میں اسی توکہ پال کے پاس آپ کو ایک مندر ملے گا اور یہ جو مندر ہے اس مندر کو ہم بولیں گے وشکرما مندر کیا مندر وشکرما مندر وشکرما مندر ایکچل میں کہاں پر ہے توکہ پال کے پاس یہاں پہ جگہ ہے اس کے نام ہے دھوڑھرے پال کیا بولو دھوڑھرے پال تو یہاں پہ جگہ کے نام کیا ہے دھوڑھرے پال اور اسی دھوڑھرے پال میں وشکرما مندر ہے کیا مندر ہے وشکرما سمپون بستر کا یہ ایک ماتر وشکرما مندر ہے تو پورے بستر میں صرف آپ کو ایک ہی کیا ملے گا وشکرما مندر ملے گا اور وہ آپ کہاں ملے والا ہے دھوڑھرے پال میں کہاں مولو ڈھوڈھرے پال دھوڈھرے پال میں کیا ملے گا آپ کو وضع کرما مندر کیا مولے گا آپ کو وضع کرما مندر سمپون بستر میں ایک ہی بہتر جگہ ہے جہاں سے ہمیں کیا ملنے والا ہے پروش بستر سنبھاگ میں ایک ہی وضع کرما مندر جاہاں پر ہے توکہ پال کے پاس کہاں پر ڈھوڈھرے پال میں اسی ڈھوڈھرے پال کے پاس سے ایک نالہ نکلتا ہے اس نام ہے مڑوا نالا کیا نالا مڑوا نالا اور یہ جو مڑوا نالا ہے نا یہ مڑوا نالا یہ مڑوا نالا آگے جل کا مل جاتا ہے کس سے اندرہ واتی سے لیکن اندرہ واتی سے ملنے سے پہلے یہ توکہ پال کے پاس ایک وارٹر فال بنا دیتا ہے اور اس وارٹر فال کا نام ہے مڑوا جل پرپات کیا بولو مڑوا جل پرپات تو آپ کو یہاں پر ایک اور وارٹر فال ملے گا اس کا میں کوسار ٹیڑا پریوزنا بھی ہے کوسار ٹیڑا پریوزنا ایک نالا ہے کوسار ٹیڑا نالا جو کی بکاون سے نکلتا ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے آگے جل کر اگر جان لیے ہاں پر تو یہاں پر کیا ہے مڑوہ جل پرپات کیا بولو مڑوہ جل پرپات کلیر ہے تو مڑوہ وارٹر فول کہاں پر ہے توکہ پال میں کہاں پر ہے توکہ پال توکہ پال کے کون کون سے گاؤں میں وشکرما مندیر ہے کہاں پر دھڑھرے پال وہ ایک ماتر سمپور بستر کا کیا ہے وشکرما مندیر بستر میں وہ کون سا جگہ ہے جہاں سا کوئی ہیرہ ملے گا توکہ پال ٹھیک ہے اور کول چور پریوزنا کہاں پر ہے جگدی بن کابر سرگی پال کیا بولو سرگی پال تو سرگی پال میں کیا ہے کول چور پریوزنا کون کون سا کھیتی سیوئی اور کیکتی سیوئی اور کیکتی کا کیا دھو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے ہو جائے گا بستر چھوٹا من جگہ نہیں بستر بہت بڑا ہے ٹھیک ہے ابھی پورا کیا بچا ہوا ہے کانگیر گھاٹی نیشنل پار یہ پورا بچا ہوا ہے ابھی دھیان دینا تو اتنا کلیر ہے آپ لوگوں کو پکا کلیر ہے یاد رہے گا اپنے ریکال کر لیے جائے پورا کوپی کو بند کریے ریکال کرتے ہیں پھر آگے پڑے گا بھائی کیونکہ ہمارا مین ادیشی آمر کیا ہے اتنا پڑھنا اس کو یاد بھی رکھنا چلو سب ہی لوگوں بولیں گے اپنے بولنا جروری ہے ہاں پر جدی میں آپ سے پوچھوں کہ بستر جلے کا سفاپنا کب ہوئے تو آپ کیا ہوگے ایک جنوری 1948 کون کون سے دیسی ریاست کو ملا کر کانکیر دیسی ریاست اور بستر دیسی ریاست اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بستر کو سنبھا کب بنایا گیا 1981 بستر پہلی پر کب ٹوٹا 1998 کب 1998 کانکیر اور دندے وارہ دوسری بار دوہجار سات کیا نرائین پور اور بیجہ پور بیجہ پور کسے الگ ہوا دندے وارہ سے پھر دوہجار بارہ میں کتنے دو کون 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 اور سکھما سکھما کسے الگ ہوا دندے وارہ کون 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 بھارت میں سڑکوں کا راشکن کب ہوا ہے 1988 ری نبرنگ کب ہوا دوہجار دس این ایس سٹی سے انٹر کروگے بستر میں کہاں جاؤگے بھانپوری کہاں جاؤگے بھانپوری بھانپوری سے لیکن پور کانگیر ویلی تک ایک پریوزہ جالہ نام کیا ہے پائین پریوزہ کب سے کب تک 1971 سے لے کر 1979 تک کیا کیا گیا سال کے پیڑ کو کار دیا گیا کیا لگایا گیا پائین کی پیڑ کس اودیوں کے لیے کاغہ جودیوں کے لیے کاغہ جودیوں کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اسی بھانپوری کے پاس جو گھوڑا گاؤں کے آگے میں ایک جگہ ہے سرگی کیا کیا سرگی کیا ہے سرگی پال اس سرگی پال میں کون سا پریوزہ آیا کول چور پریوزہ کب آیا 1990 میں بولنا پڑے گا کب آیا 1990 میں 1990 میں جو کولچور پریوزہ آیا تو اس میں کس چیز کا روپن ہوا سیوئی اور کیکتی بولنا پڑے گا بوس کیا آیا سیوئی اور کیکتی کلیر ہے چیپکا میں کیا چھپکے گا چونہ پتھر چونہ پتھر کی فارمیلہ کیا ہے سی اے سی او تھری پھر ہم آگے پڑے گا کہا جائیں گے بستر بستر میں کون ملے گا پرسوطم دی پرسوطم دیو نے بستر میں کیا سرگوات کیا گونچہ پر آگے پڑے گا کہا جائیں گے پرچن پال کہا جاؤگے پرچن پال آپ نہیں بولو گے تو آپ کو یاد نہیں ہونے والا کبھی بھی آگے کہاں جاؤ گے پرچن پال پرچن پال میں کیا ہے سوکر پرچن پال میں کیا ہے سوکر پرچن پال میں کیا ہے اس کے بعد اسی میں پرچن پال میں اور کیا ہے آگے پڑھیں گے کہاں جائیں گے جگدلپور جگدلپور کو کیا ہم چوراہو کی نگری بولتے ہیں بلکل اس چوراہو کی نگری نرمان کب ہوا 1908 کون کیا رودھر پتا آپ صحیح دے اسی جگدلپور میں ایک کیا ہے آپ کا راج محل نرمان کون کیا دلپتراؤ دلپتراؤ نے جھلی نمار کے نام کیا ہے دلپتراؤ ساگر جھیل کن کے سفرطی میں سمودھو دیوی کے جو دلپتراؤ ساگر جھیل ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جھیل ہے نہیں کہاں کا چھتیزگڑ کا چھتیزگڑ کا سب سے بڑا کرترم جھیل ہے یہ پھر ایک اور جھیل نام کیا ہے گنگا مونڈا جھیل یہاں ایک اگریگرچر کاریس نام کیا ہے گنڈادھور کرسی مہاوی جال ہے ستابنہ کب ہوا ہے دو آجار ایک میں دو آجار ایک میں کتنے کرسی مہاوی جال ہے تین کیا کیا بیشتر چھتیزگڑ کسی مہاوی جال ہے اور راج مونڈی کرسی مہاوی جال ہے اور گنڈادھور کرسی مہاوی جال ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہاں جائیں گے بستر ویشتہ جال ہے ستابنہ کب دو آجار آٹھ پھر ایک میڈیکل کالیج نام کیا ہے بھرلی رام کسیت میڈیکل کالیج نام کیا ہے ستابنہ دو آجار چھے کتنے زیادے یارس تین کب سے 1979 سے کہاں کہاں پر رائپور امبیقاپور اور جگدلپور کتنے آرے یارس پانچ کہاں کہاں پر رائگر بیلاسپور چھتگڑ کو کتنے ایگرو کلیمیٹکز نے مٹا گیا تین کہاں کہاں جگدلپور رائپور اور امبیقاپور کلیر ہی طرح آپ کے جو بستر میں کیا ایگرو پارک ہے بلکل ہے اور کیا ہے کاجو انہدان کیندر اور کوسا انہدان کیندر اور ہست سلپ کامپلیکس اور کیا آپ کا ہست سلپ کامپلیکس اتنا ہم نے پڑھا تھا آپ کے جو جگدلپور میں ایک ندی بہری نام کیا ہے اندراغتی اندراغتی کتنا کلومیٹر 535 اندراغتی جب آگے بڑے کی تو اپسے ایک نالا ملے گا نام کیا ہے مٹنار نالا کہاں سکلا جیدگیری سے کہاں پر وہ بکاوند میں اور وہاں پر کون سا جھیل ہے بینتی جھرن جھیل مٹنار نالا میں کون سا پن بزدی پروزنا ساٹھ میگا وات کتنے یونیٹ 3 یونیٹ کتنے میگا واتãos کے 20 میگا واتات مٹنار نالا میں کون سا واتر فال میندری گھومر واتر فال میندری گھومر کا ایک اون نام کیا ہے ہاتھیё درہا واتر فال تامڑا بہار ندی جو ہے وہ کونسا بٹھوں بنائے گی تامڑا بہار ایک اور نام کیا ہے مییور بہار کونسا پہاڑ کوڈیر پہاڑ گھاٹ کونسا کاخڑی گھاٹ پورا گھاٹ کونسا ونطا گھاٹ ونطا گھاٹ کیا بولتے ہیں چھتی گھڑکہ کس میر کونسے بلوک میں ہے لہانڈی گھوڑا لہانڈی گھوڑا میں کونسا سٹل پلانٹ ٹاٹا سٹل پلانٹ آیا نہیں آیا ایک اور جگہ کیا ہے ہیرہ نار کونسا سٹل پلانٹ احساس سٹل پلانٹ ہیرہ کہاں ملے گا توکہ پال میں گھاٹی کہاں پر ہے بستہ نار میں کیا ندی تویر نالا کککر گھومر اندرہ وطی ایک اور نام کیا چتردھارا سب سے چوڑا چترکوٹ سب سے چوڑٹ کیا ہے چترکوٹ توکہ پال میں کونسا پاٹر فال مڑوہ کونسا ہے مڑوہ اور بستہ کرمہ مندر کہاں پر دو دھرے پال میں کہاں پر ہے دو دھرے پال میں یاد رہا یاد ہوا اتنا آگے بڑھا جائے چلی باگے بڑھتے ہیں اب واپس آپ لوگ آ جاؤ کہاں پر جگدل پور میں یہاں پر اور بھی ندیہ ہیں ابھی زیادہ ہو جائے گا کہ یہاں گوفہ بھی ہے تو میں رک جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں جانا رکھیں تھوڑا دکت ہو جائے گا آپ لوگ کو آگے آپ اور پڑھے لیں گے اس کو ٹھیک ہے اور ندی ہے اور نالا ہے ٹھیک ہے چندہ میں تو ندی اور نالا تو ہم بھر دوں گا میں بھی آگے بڑھیں چلی اب واپس آجے گے کہاں پر آپ جگدل پور میں جب اس پر ہم جگدل پور آئیں گے تو دھیان دینا اس جگدل پور میں یہ دیکھیں گے کہ اس جگدل پور میں اس جگدل پور میں 1980 کی دسکت میں سو مل کیا بھولو سو مل سو سمستے ہو فرنیچر بنانے کے لیے سو مل ہوتا ہے تو بھارہ سرکار کا اور خاصہ چھتگڑ بن بکاس نگم یہاں سو مل منڈل کا نرمان کیا گیا تو چھتگڑ میں چھتگڑ کا سو مل منڈل سو مل ڈیویزن کہاں پر ہے جگدل پور میں جہاں پر کس کا نرمان ہوتا ہے فرنیچر کا کس کا فرنیچر خاصت ہے سلیپر ریلوے کا جو سلیپر ہوتے نا وہ سال کے بنے ہوتے ہیں اور سال کے پیڑ کہاں پر مل رہے ہیں بستر میں تو اسی لیے یہاں سال کی پیڑ کٹائی ہوئی اور کٹائی ہوئے بعد وہاں پر ریلوے کیا بنے گا سلیپر تو ریلوے کے سلیپر کے لیے جو سو مل ہے اس کا جو منڈل ہے وہ کہاں پر ہے جگدلپور میں کہاں پر ہے جگدلپور میں ٹھیک تو یہاں پر کیا ہے سو مل ڈیویزن ہے کہاں پر جگدلپور میں کلیر یاد رہے گا کلیر نہیں رہے گا جی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے اب دھیان دینا ٹھیک یہاں پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے آسنا تاراپور کیا ہے آسنا تاراپور اور جو آسنا تاراپور کا جو ایریا ہے اس ایریا میں آپ کو باکسائٹ ملے گا کیا ملے گا آپ کو باکسائٹ تو جگدلپور کے آسنا تاراپور یا بستر کے آسنا تاراپور میں آپ کو کیا ملتا ہے جی باکسائٹ ملتا ہے کیا ملتا ہے آپ کو باکسائٹ اور میں نے ایک دیا تھا کہ جو باکسائٹ ہے اس باکسائٹ کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے AL2 O3 ڈاٹ 2S2O تو AL2 O3 ڈاٹ 2S2O یہ ہمارا کیا ہوتا ہے باکسائٹ الیمینا مطلب کیا ہوتا ہے باکسائٹ اب اس باکسائٹ سے پانی ہٹ گیا تو کیا بن گیا کورنڈم تو کورنڈم کو فرملہ کیا ہے ال2O3 اور باکسائٹ کیا ہے ال2O3.2S2O کیا ہے 2S2O ٹھیک ہے اب ہمارا یہ ایریا بچ گیا کونسا دربہ والا ٹھیک ہے اتنا پورا جو ایریا ہے یہ پورا جو ایریا ہے اس کو بولتے ہیں کانگیر گھاٹی نیشنل پارک یہ کیا آپ کا کانگیر گھاٹی نیشنل پارک اب اس کانگیر گھاٹی نیشنل پارک کو میں پڑھاؤں گا آپ لوگ کو منڈے کو پڑھاؤں گا منڈے کو یہ ابھی ایک گھنٹہ اور لے گا ٹھیک ہے ابھی اور بھی جگہ بچا ہوگا ہے ٹھیک ہے بستر میں ایسے بھی تین دن بھی پڑھاتا ہوں کلیر ہے یہ تو میں صرف اس سے کانگری گھاٹی نسنے پارک پورا کیا بناوں گا میں بناوں گا اور وہ اپنے کمپلیٹ کریں گے پھر اس کو اپنے چپکا دیں گے اس میں پھر منا کمپلیٹ ہو جائے گا حالانکہ اور بھی چیز بچا ہوا ہے آدھا آپ سے پون گھنٹے کا آپ کا اور کلاس بچائے گی اس کا بستر کا پون سے ایک گھنٹے کا تو ابھی زیادہ لمبا ہو جائے گا لیکن میں چالوں کروں گا تو وہ ختم نہیں ہوگا تو پھر لاش تک ہی جائے گا کلیر ہے جیتنا ٹھیک ہے یاد رہے گا یاد رہے گا نا تو آپ لوگوں کا یہ تین جلہ ختم انے والا ہے پہلا کونسا کانکیر ہو گیا بہت 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 بڑھا ہوں میں آپ کو کانکیر ترکیہ آپ کا کونڈا گاؤں اور آپ کیا کیا بستر یہ پورا جتنا پڑے ہو اس کا آپ نوٹس بناو گے میں نے پہلی بولا ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹس یہاں نہیں بنانا ہے کام بنانا ہے آپ لوگوں کو گھر پہ ایک گھر میں فیر کرو گے وہ مجھے چک کراؤ گے ٹیک میپ بنا کے پروپر طریقے سے جیسا میپ میں بناتا ہوں الگ الگ تحصیل والا بیسا میپ بنا کے آپ مجھے دکھاؤ گے ٹیک ہے اور دو پنے چھوڑ دو گے دو پنے کے چھوڑ ہو گے لیکن کچھ بھی آپ کو نیا چیز ملے تو آپ اس میں ایٹ کرو گے ٹیک ہے اور کچھ بھی کرنگ سے مدد کوئی چیزیں ہوئی اس کو بھی آپ اس میں لکھ ہو گے ٹیک ہے تو ہر جیلا کے بعد آپ کو دو چیز کا کرنا ہے دو پنے چھوڑنا ہے بستر تک میں ایسے سمائنے روح سے پڑھاؤں گا ابھی بستر کے بعد تھوڑ چیزوں کو میں اور چینج کرنے والا ہوں کوئی ایک نئی پدیتی بھی لے کے آؤں گا جس میں ہو سکتا ہے کہ پورا اتحاس جنجاتی وغیرہ بھی میں ایٹ کر دوں سکمہ یا دنتے وڑا سے ٹیک ہے تو آپ کا پیرلل جیلا ٹریسنگ میں ہی چھتی گڑ کا اتحاس بھی ہو جائے گا چھتی گڑ کا جنجاتی بھی ہو جائے گا اور ندی بھی ہو جائے گا ندی کیا سے بتاؤں گا کہ ندی کا پڑھا ڈرینیس پیٹن پڑھا پڑھا دوں گا بھلے ایک جیلا میں کوئی دو دن لے گا لیکن اس میں تین چیز کمپلیٹ ہوگا ٹیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سمپونہ چھتی گڑ کو تو آپ جیلا ٹریسنگ کے مادر سے بھی ختم کر دو پھر اسی چیز کو میں الگ الگ سی پڑھا دوں گا چھتی گڑ کا اتحاس چھتی گڑ کا بھگول ندی ودی سب چیز الگ سی بھی ٹیک ہے تو اُدھر آپ کو ریویزن ہو جائے گا جیلا ٹریسنگ میں آپ کو پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ٹیک ہے ایسا کریں اس بار چلیں Thank you آپ میں سے یہ کتے لوگ اسے دے رہے ہیں ہے دے رہے ہیں یا سائنس والے کتے سائنس والے ایک دو تین اور سائنس تین چلیں تو آپ سبھی لوگ جتنے جتنے آپ کی جب پھرینڈز ہیں جو سائنس والے ہیں سائنس بلکاؤن کے ہیں ان سے بھی بتائیے گا کہ میں سوموار کو کل تو نہیں سوموار کو دو پہر کو میں میں لوں گا ایگری کلچر یا پھر بوٹنی کی کلاس جو فری فور آل رہے گا سب کے لئے فری رہے گا ٹیک ہے اور بوٹنی ہوگا تو آپ سے بھی بیٹھیں گے اگر ایگری کلچر بھی ہوگا تو آپ سے بھی بیٹھیں گے یا پھوئی کام ہی آئے گا بوٹنی تو آپ کی مینس میں بھی ہے تو وہ پڑھ نہیں ہے بوٹنی تو آپ کی مینس میں بھی ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو ایک فری کلاس میں کروں گا اب منڈے کیا تو میں کل بھی کر سکتا ہوں تو کل کروں گا تو آپ کو انفارم کر دوں گا ٹیک ہے اگر کل ہوگا سندگ ہوگا جو بھی ہوگا دو پہ کو دو پہ تمہیں انفارم کیا تو بھل دوں گا کلاسے سندگی کچھ بھی کلاس میں پہ ٹیک ہے ٹیک ہے ہائی ہائی